حسب ہو میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے ابتدام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ ببارک وسلم مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل آج سلسلے میں مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے ناتے رسول مقبول بھی ہوگی لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے اللہ رب العالمین جلہ وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت آئیے سورہ واقعہ کی آیت بجینات کی تلاوت ملاحظہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت من الأولین وقليل من الآخرین على سرور موطونة نهم التکین عليها متقابلين جطوف علیہم ملدان مخلدون بی اتواب واباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها بلا ينزفون وفاقہت مما يتخیرون ولحل قیر مما يشتہون صدق اللہ العظيم اللہ اکبر اللہ اکبر آج سورہ واقعہ کی آیت نمبر تیرہ سے تلاوت کھم نے سننے کی سعادت حاصل کی جو آیات پڑھی گئیں ان کا کچھ ترجمہ اور تفسیر آئیے ملاحظہ کرتے ہیں فرمایا گیا وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا تسلسل ایک پیچھے سے چلتا آرہا ہے اولائک المقربون فی جنات النعیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بند جنات النعیم میں ہوں گے یہ کون ہے ارشاد فرمایا گیا سلط من الاولین وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے اس کی تفسیر کیا ہے تو سرح سرال جنان میں لکھا گیا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے نمی سلط من الاولین اس کا اور اس سے اگلی جو آیت ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آگے بڑھ جانے والے پہلے لوگوں میں سے بہت ہیں اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہیں پہلے لوگوں سے کون مراد ہیں اس کی تفسیر میں صحیح قول یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے تائدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے پہلے وہ لوگ مراد ہیں جو محاجرین و انصار میں سے اسلام قبول کرنے میں سابقینِ اولین ہیں اور بعد والوں سے ان کے بعد والے مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے یہ افراد ہیں جو اللہ رب العالمین جلہ وآلہ پر ایمان لائے مصفہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا پھر اس کے دین اسلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے چلے گئے تو جب وہ جنت میں داخل ہوں گے میدانِ محشر آئے گا واقعہ یعنی قیامت جو قائم ہونے والی ہے واقعہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے جب یہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک وآلہ ان بندوں پر کیا انعام فرمائے گا اور پھر جب ان کا جنت الفردوس جنت النعیم وغیرہ میں ٹھکانہ ہوگا تو ان کو ان جنتوں میں کون سے نعمتیں ملیں گی ارشاد فرمایا گیا جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کا مزید حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں لال یاقوت اور موٹی وغیرہ جواہرات جڑے ہوں گے اور وہ ان تختوں پر عیش و نشات کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور اور دل شاد ہوں گے اللہ اکبر اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو جنتوں میں داخلہ عطا فرمائے جنات میں داخلہ عطا فرمائے اور پھر جو ان میں انعام اللہ رب العالمین جل وعلا نے نیکوں کے لئے رکھے ہیں رب العالمین وہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے مدنی چانل کے ناظرین جب ہم تمنہ کرتے ہیں کہ ہم داخلے جنت ہو جائیں بہت اچھی خواہش ہے اور جب اس کا بیان سنتے ہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے سرور آتا ہے کہ دنیا تھوڑی مشکت تھوڑی پریشانی کے ساتھ بھی چل رہی ہے لیکن جنت میں تو کوئی مشکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے وہ دارالامان ہے دارالقرار ہے دارالسکون کہا گیا تو بڑی اتمنان کی جگہ ہے اس کے حصول کی تو بڑی ایک تمنا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے حصول کی تمنا ہے کیا اس کے حصول کی کوشش بھی ہے دنیا میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تارگن میں اچیف کرنا چاہ رہا ہوں جس لیونگ سٹینڈرڈ کو میں اپنے لئے آئیڈیل قرار دیتا ہوں پھر اس تک پہنچنے کے لئے ایک کوشش کرتا ہوں چاہے وہ اپنی سی ہو ایفرٹ ضرور کرتا ہوں لیکن جنت کی جو اتنی آلی شان نعمتیں جہاں کوئی شورو غوغہ نہیں ہے سب اچھا ہے سب بہتر ہے سکون ہے امن ہے اتمنان ہے قرار ہے سب کچھ ہے اتنی سکون والی زندگی کے لئے اس زندگی میں میں کیا کوشش کر رہا ہوں یقینا جنت کی رب العالمین جلہ وعالی سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور اپنے عمل کو بھی بڑھانا چاہیے ان عامال کی طرف آنا چاہیے جو بندے کو اللہ رب العالمین جلہ وعالی کا قرب عطا کریں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی پیچھے پیچھے چلتے داخل جنت ہوں گے آج کا سلسلے کا موضوع ہے منشیات یوں کہنے میں تو بڑا مشکل ہیں لیکن عرف عام میں اس کو منشیات کہا جاتا ہے نشاء دلانے والی چیزیں نشاء آور چیزیں وہ چیزیں جن کے استعمال سے نشاء ہو جاتا ہے جس کے کرنے والے کو نشائی بھی کہہ رہا ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑھ رہے ہیں کس قدر محلق یہ چیز ہے انشاءاللہ اس کی جو ہلاکت خیزیاں ہیں وہ بھی بیان کریں گے تدارک کیسے ممکن ہے ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آج سلسلے میں یہ ساری ہی باتیں شامل کی جائیں مدلی جل کے ناظرین ایک بات یاد رکھئے کہ اللہ رب العالمین جللہ وعالہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین دین اسلام ہے جس سے ہمارا رب راضی ہے اور یہ دین اتنا پیارا دین ہے کہ اس کے مقاصد میں سے پانچ مقاصد بنیادی طور پر اسلام کے بیان کیے جاتے ہیں ان پانچ مقاصد میں سے ایک مقصد دین اسلام کا انسانی عقل کی حفاظت بھی ہے تو وہ چیزیں جو انسان کی عقل میں فطور لا سکتی ہیں اسلام اسے منع کرتا ہے اس کی مضمت بیان کرتا ہے اور وہ چیزیں جو انسان کی عقل کو سکون دیتی ہیں اللہ رب العالمین جللہ وعالہ نے قرآن میں ان کو بیان بھی فرمایا اور ربی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ان چیزوں کا راستہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں انشاءاللہ عز و جل تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو لیں گے لیکن ابھی شامل کرتے ہیں سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں سلاللہ علی کے آم اور رسول اللہ وسلم علی کے آم حبیب اللہ ہوگا سیراب سرے کو سر و تسلیم مہی جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا سلاللہ علی کے آم رسول اللہ وسلم علی کے آم حبیب اللہ کرہ دماغ بھی ایمان کی روشدی کے لیے درود شرد ہے ایمان کی روشدی کے لیے درود شرد ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرد ہے ذکر محمدی کے لیے کرہ دماغ بھی تُلہ ہوا ہے کراب پر تپروری کے لیے تُلہ ہوا ہے کراب پر تپروری کے لیے رحمت ہے ہر کسی کے لیے درود شرد ہے رحمت ہے ہر کسی کے لیے درود شرد ہے درود شرد ہے آپ ہی کیا کہنا ہے سب کچھ دے رہا پتے عالم میں چھی رہا ہو زمانے میں آپ ہی کے لیے میں چھی رہا ہو زمانے میں آپ ہی کے لیے کرہ دماغ بھی تمہاری یاد کو کیسے نظر دگی سمجھو تمہاری یاد کو کیسے نظر دگی سمجھو یہی تو ایک سہا راگ زندگی کی کے لیے کرہ دماغ بھی تمہاری نات سنائے سنے پڑھے سنے لکھے لکھے تمہاری نات سنائے سنے پڑھے لکھے بڑا شرف ہے یہ خالد کی زندگی کے لیے بڑا شرف ہے ہماری بھی زندگی زندگی کے لیے کرہ دماغ بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے زکر محمد کی لیے کرت باب بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب العالمین جلہ وعلا مصطفہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بلا اختیار بندے کی زبان پر درود جاری ہو جائے اللہ کریمتہ فرمائے جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جب لفظ محمد کہا جائے تو عاشقانِ رسول کے لبوں پر درود و سلام جاری ہوتا ہے ضرور جاری ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اس کو ہمیشہ بڑھتے رہنا چاہیے امامہ علیہ السنت فرماتے ہیں جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا عشقِ مصطفیٰ یہ تو ہماری جان ہے یہ روز بڑھتی رہے عشقِ مصطفیٰ بڑھتا رہے تو انشاءاللہ عزبوجل زندگی میں سکون چین قرار اتمنان یہ بڑھتا چلا جائے گا ٹاپک کی طرف آئیں گے کہ آج کا ٹاپک ہے منشیات نشہ دلانے والی چیزیں اس میں کیا کیا شامل ہے اس کی طرف بھی آئیں گے لیکن انٹرو میں میں ایک جو بات عرض کی رکنے شورت سے چاہوں گا کہ اس پر گفتگو فرمائیں کہ اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد عقل کی حفاظت بھی ہے تو اسلام ان چیزوں سے روک رہا ہے جو چیزیں انسان کی عقل میں فطور پیدا کرتی ہیں کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین وصلاة السلام وعلا سید المرسلین جو بنیادی چیزیں ہیں جن کی حفاظت ہر شخص کے لئے ضروری ہے وہ قلیات خمسہ کہلاتی ہیں اور اس میں سے ایک عقل کی سلامتی بھی ہے اللہ پاک نے انسان کو جو بیشمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک عقل بھی ہے اور عقل کی بدولت ہی تو انسان اس دنیا کے اندر ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر پہلے والے لوگ آج آ جائیں یعنی مثال کے طور پر زندہ ہو جائیں اور جو ہماری یہ جو اجادات ہوئی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے کس طرح ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہے کس طرح جو ہے وہ خوراک تیار کرنے کی مشینریز جاری ہو گئی اور ترہ ترہ کی جو ہے وہ اجادات ہو چکی ہیں تو وہ حیرت سے یہاں آ کر مر ہی جائے یعنی وہ مبالغہ دن کہا جاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ عقل کی استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے تو اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت دی یہ عقل جس کی عقل زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ بہتر انداز سے اپنی زندگی گزارتا ہے اور عقل ایک ایسی چیز ہے کہ دو چیزیں ویسے کہا جاتا ہے ذہانت اور سکلز آدمی خصوصیات تو ذہانت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان پدیشی لے کر آتا ہے ذہانت جو ہے وہ کہ ذہین کتنا ہے انیس پرسنٹ ہے یا بیس پرسنٹ ہے یا جو ہے وہ سو پرسنٹ ہے جو بھی ہے تو ذہانت آدمی جو ہے وہ وہاں سے لے کے آتا ہے لیکن جو سکلز ہیں یہ آدمی اپنی مشک کے ذریعے پیکٹس کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو بہرحال عقل جو ہے وہ اللہ پاک نے سب کو عطا فرمائی ہے جو اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتا ہے وہ اس سے جو ہے وہ زیادہ کام بھی لیتا ہے یعنی جب زیادہ استعمال کرے گا تو یہ بڑھے گی بڑھے گی تو پھر کام بھی زیادہ اس سے لے گا دوارہ دنیادی طور پر عقل پر تو بیان ہے نہیں لیکن عقل کی حفاظت یہ ضروری ہے وہ ساری چیزیں جو عقل کو مختل کرتی ہیں اور عقل کے اندر فطور لاتی ہیں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور عقل کی حفاظت کے لیے دین اسلام نے نشے کو حرام قرار دیا ہے اور وہ نشہ کسی بھی صورت میں ہو شراب کی صورت میں ہے بھنگ کی صورت میں ہے تو ایسی ساری چیزیں جو انسان کی عقل میں فطور لاتی ہیں وہ فقہہ اکرام نے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے اور ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے جا وجہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو کسی بات کی جب ترقیب دلائی جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں مبشرات خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ یہ فوائد حاصل ہوں گے اور اگر یہ کیا تو پھر یہ یہ سزا تو میں ملے گی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نظیر بھی ہیں ڈرانے والے بھی ہیں یہ قدیس پاک جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے ذمہ آہد پر ہے کہ جو نشہ آور چیز پیے گا تو اللہ پاک اسے تینات الخبال سے پلائے گا صحابہ اکرام علی رضوان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینات الخبال کیا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ ہے جو ان کے زخم ہوں گے اس سے جو کچھ نکلے گا تو وہ اس کو پلائے جائے گا درانے والی بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ کیسے وہ پی سکے گا آج لوگ جو ہے وہ شراب پیتے ہیں اور ترہا ترہا کے نشے کر رہے ہوتے ہیں محض تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اور تھوڑی دیر سکون حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں عموماً اور پھر جو ہے شروع میں یہ ہوتا ہے کنسرٹ کہ میرا کچھ سکون مل جائے کچھ آرام مل جائے اور کچھ لذت حاصل ہو جائے لیکن پھر یہ انسان کو دامنگیر ہو جاتی ہے اور پھر انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے پھر جی چاہتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں مبلگین بیان کریں گے اس کے جو معاشرتی نقصانات ہیں اور ترہا ترہا کے دیری نقصانات بھی ہیں تو پھر جب آدمی اس نشے کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں اس نشے کو چھوڑ دوں لیکن اب اس کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ محض تھوڑی دیر کے سکون حاصل کرنے کے لیے اگر اس طرح کے جو ہے وہ عذابات سامنے ہوں تو آدمی بالکل رک جائے گا کہ یہ عارضی جو ہے وہ سکون ہے یہ عارضی لذت ہے اس کو میں حاصل کر رہا ہوں اور میرے لیے جو ہے وہ دنیا کے وعبال تو اپنی جگہ آخرت کا جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تینات الخبال جو ہے وہ گزشیوں کے زخموں کا نچوڑ ہے وہ اسے پھلایا جائے گا تو یہ کیسی عبرت والی سزا ہوگی اللہ حبر اصلا یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی ماشاءاللہ ایک تو عبرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں انداز بھی دیکھئے کہ ایک لفظ بیان فرمایا تو ایسا لفظ جو وضاحت طلب ہو تینات الخبال اب جب بندہ کسی چیز کی وضاحت مانگتا ہے نا کہ اس کا مطلب کیا بھئی بات ہو گئی لیکن اس میں یہ جو لفظ استعمال کیا آپ نے اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا تو اس کی اٹریکشن اور زیادہ ہو جاتی ہے جب وضاحت آتی ہے اور جب وضاحت اس طرح سے آئے کہ یہ وہ جگہ ہے یا اس کو اس طور پر بیان کیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر دل دہلانے والی بات ہے اور کیسے خوف یہ دل میں بٹھایا گیا کہ ایسی چیزوں کو ہی چھوڑ دیا جائے یہاں عرفان بھائی میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ ایک کام کیا بندے نے برا کام کر لیا یا اس کو ایسا لگا کہ میرا ماضی بڑا عجیب و غریب ہے اور میں ان ساری فکروں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اب وہ چھٹکارہ حاصل کرنے کے نام پر اس کو کوئی سہارا چاہیے تھا وہ سہارا حاصل کرنے کے لیے بھائی کس سے سہارا ملے گا تو اپنے کلچر میں اور اپنے جس انوارمنٹ میں وہ رہتا ہے اس میں وہ رہتے ہوئے جب لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ بڑا پریشان ہوں سکون چاہتا ہوں تو جس طرح کے افراد میں وہ رہنے والا ہوگا اسی طرح کے افراد اس کو مشورہ دینے والے ہوں گے اور اسی طرح کا مشورہ دیں گے تو جب اس طرح کے افراد کے پاس وہ رہے گا اور وہ یہ کہہ دیں گے کہ جناب یہ نشا ہے پیلو سب غم بھول جاؤ گے اب وہ غم بھولانے کے چکر میں ایک نیا غم اس نے جو گلے لگا لیا تو اب یہ بتائیے کہ یہ غم جو اس نے نیا لیا ہے کیا یہ واقعی پچھلے والوں کو بھولا دے گا یا ایک یہ نیا ایڈ ہو گیا ہے تو پچھلوں میں اضافہ ہی کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو ہم نے شروع میں خالد بھئی تلاوت ایک رہاں نے پاک سنی اس پر بھائی ہے نا وَقَأْسِ مِمْمَعِينَ یہ ایک جو پلانہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اس گروہ کو دیا جائے گا لیکن وہ کیسی شراب تہور ہے لا يصدعون انہا اس سے کوئی سردرد کا معاملہ نہیں ہے نہ اس میں کوئی ہوش موطل ہو جائے گی بلکہ وہ اس سے محبت الہی میں اضافہ ہی ہوگا جو اصل سکون تو خیر وہ ہے اس سے آپ نے بات کی کہ اب وہ بچارہ اپنے کچھ غم غلط کرنے کے لیے اس نے جو مشورہ کیا پھر جس طرح کیا آج کل ہماری ہاں کمپنیز ہیں صحبتیں ہیں اور اس کا اثر پھر اس طرح کا نکل آتا ہے اب بظاہر اس نے اپنے آپ کو کچھ غموں سے بچانا چاہا لیکن جو یہ غم اس نے نشے کی صورت میں اپنا لیا تو اس کا اثر صرف اس کے اپنی ذات پر تو رہتا ہی نہیں ہے وہ ایک فیملی کا حصہ ہے ایک خاندان میں رہتا ہے وہ بیٹا ہے وہ شہر بھی ہو سکتا ہے وہ بھائی ہو سکتا ہے اس کے دیگر فیملی نیشنز بھی ہو سکتے ہیں اب ایسا شخص جب اس لط میں پڑ جاتا ہے تو نہ یہ صرف خود اپنے آپ پر انکسان پہنچ جاتا ہے خود کتنی ڈیسیزز ہیں جس کا سبب یہ رگنگ ہوتی ہے لیور پرابلم ہو جاتا ہے انسان کا ہارٹ پیشنٹ بن سکتا ہے سٹومک پیشنٹ بن سکتا ہے اور پتہ نہیں ترہ ترہ کہ کیسے امراض انسان سے اپتلا ہو جاتا ہے وہ ایک غم غلط کرنے کے چکر میں آیا تھا اور کتنی بیماریوں کو اس نے اپنے دعوان میں لے دیا ام الخبائس جیسے شراب کو کہا گیا جو منشیات میں ہی آتی ہے نشہ دینے والی چیزوں میں اور قرآن میں تو سرات کے ساتھ اس کو منع کیا گیا اب یہ تو ام الخبائس ہے تو یہ سوچئے کہ کیا کیا چیزیں یہ پیدا کر سکتی ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو محض اس کی مضمت پر ہیں صرف شراب کی مضمت پر ہیں انہیں ہی کو بیان کریں تو بھی آجت کا ہمارا سلسلہ یوں سمجھیں کہ مکمل ہو لیکن یہاں دیکھیں کہ منشیات میں یا منشیات میں نشہ دلانے والی چیزوں میں صرف شراب ہی نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بندے کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے ٹینشن میں آتے ہیں تو اگر وہ شراب والا نہیں بھی ایٹم کریں اسٹینڈرڈ تو پھر وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو اسٹینڈرڈ کا نام دیا جاتا ہے تو یہ کر رہے ہوتے ہیں کم از کم سگریٹ کے دو ڈبے کے ڈبے پھوک دینے وہ چھوٹے کام سے سمجھتے ہیں کہ چلو یار اس میں لگا رہا ہوں گا تو فکر دور ہو جائے گی کیا فکر دور ہوتی ہے انفرشنیٹلی ہمارا جو سسائٹی میں جو یہ ٹرینٹ بنتا چلا جا رہا ہے دوستوں میں بیٹھیں گے بات چیت ہوگی یار گھر میں بڑا وہ توجہ نہیں ملتی یہ پرابلم ہے یہ ہے چلو یار اس کا غم غلط کرتے ہیں کچھ لیتے ہیں بات لوگ سب اندہ بگننگ انجوائیمنٹ کے لیے شروع کرتے ہیں اور پھر وہی بات جب وہ نشہ جب لگ جاتا ہے تو پھر جب وہ رچ بس جاتا ہے جسم میں تو پھر اس کا تقاضی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ لیا جائے سکونی نہیں ملتا اتمنانی حاصل نہیں ہوتا اچھا بندے کی جو ویل پاور ہوتی ہے جو بندے کی قوت ارادی ہوتی ہے اس پر یہ براہ راج جا کر اٹیک کرتا ہے اور جس کے سبب سے وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور جس آپ نے بات کی کہ اب وہ ایک غم غلط کرنے کے لیے چلا تھا نقصانات بڑھنے شروع ہوئے اور بڑھتے چلے گئے اب اگر وہ ایک گھر میں رہتا ہے گھر میں ظہر ہے اس کو یہ بڑی ایکسپینسیف چیزیں ہوتی ہیں اب وہ آہستہ آہستہ پہلے تو جو اس کو اپنا مال سباب ہوتا ہے وہ اٹھانا شروع کرتا ہے اور جو یہ اس طرح کا برا کاروبار کرتے ہیں ماذا اللہ وہ بھی اس بندے کو پھر ترساتے ہیں اور اس کو وہ چیز مہنگی سے مہنگی پروائیڈ کی جاتی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نشے کی طلب پورا کرنے کے لیے اور دیگر برائیوں کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے چوری چوکاری میں امتلا ہو جاتا ہے گھر کے اندر کوئی زیور کسی کا پڑا ہوگا اس کو اٹھا کر بیچ کے چلائے گا یعنی اب اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی ہے مجھے اپنے اس نشے کی تسکین کے لیے کچھ چاہیے وہ جو لت پڑ گئی وہ جو غم تھا وہ سب غموں پر غالب آ گیا اب اس کو دور کرنے کے لیے جب تک وہ لت پوری نہیں کی جائے گی تب تک سکون نہیں ملے گا اب یہ سکون یوں سمجھیں کہ مزید غارت ہی ہوتا چلا گیا تو ان ساری برائیوں سے اگر بچنا چاہیں تو کیسے بچ سکیں گے اور مزید اس پر کیا کیا معاشرتی نقصانات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ عزوز لاتے ہیں وسم بھائی کو میں شاملے گفتگو کرنا چاہوں گا وسم بھائی جب بندہ اس قسم کے نشاور چیزیں استعمال کرنے لگتا ہے تو ایک دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ باغی قسم کا بندہ بن جاتا ہے کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل خالد بھائی جیسے کہ ابھی رکنے شورا نے بھی گفتگو کے بالکل آغاز میں ارشاد فرمایا اور آپ نے بھی اسی انداز پر گفتگو کا آغاز کیا کہ اقل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ شریعت کے احکامات کو سمجھنے کا عالی جو ہے یہ اقل ہے یعنی انسان جو ہے وہ اپنی اقل کے ذریعے شریعت کے احکامات کو سمجھ سکتا ہے اور اسی طریقے سے انسان اور جانور میں جو فرق ہے نا وہ بھی اقل کا ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اقل دی ہے نا اقل سلیم جو عطا فرمائی تو وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو لوگ نشا کرتے ہیں اور جو لوگ معاذ اللہ ان غلط کاموں کی لط میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگ جو ہے نا وہ شریعت کے احکامات کی بھی انہیں کوئی پروا نہیں رہتی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں کہ جو جب یہ نشے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نشے ہی مشہور ہے اگر آپ دیکھیں جہاں شرابی کا نام آئے گا نا وہاں بد اخلاقی اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوگی کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا نہ اسے اپنے والدین کا خیال ہے نہ اسے اپنے بھائی بہنوں کا خیال ہے نہ اسے اپنے رشتے داروں کا خیال ہے نہ اسے اپنے آس پڑوس کی لوگوں کا خیال ہے یہ ہر ایک سے بلکل جسے کہتے ہیں کہ لا پرواہی والے انداز پر گھل کر اور بلکل جسے کہتے ہیں کہ دل آزار انداز پر گفتگو کر رہا ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے نشے کر کر کے کر کر کے اپنی اقل میں فطور پیدا کر لیا ہے اپنی اقل خراب کر لیا ہے آپ دیکھیں کہ ابھی عرفان بھائی بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ لوگ چوری میں پڑ جاتے ہیں دیگر بہاملات میں پڑ جاتے ہیں تو میں سوچ یہی رہا تھا کہ آپ ہمارے اسلام کی تعلیمات کو دیکھئے رکنے شورا نے بھی فرمایا کہ حرام قرار دیا وجہ اقل میں فطور آتا ہے اسے یہ اقل کو برباد کر دیتی ہے اور اقل ہی انسان کی بنیادی چیز ہے جو کہ اس کو اچھے برے کی تمیز دیتی ہے تو اسلام نے اس چیز کا دروازہ بن کیا کہ جو چیز انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے جو برائیوں کا دروازہ کھلتی ہے برائیوں کی ماں قرار دیا گیا شراب کو انتہا گیا کہ برائیوں کی ماں ہیں کیوں کیونکہ تب انسان اس کی لط میں پڑ جاتا ہے اسی طرح آپ دیگر نشے بھی لے لیں جو حرام قرار دیئے گئے اور تب انسان ان کو استعمال کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کی اقل اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو روڈوں پر بلکل پڑے ہوئے ہیں گندے میلے کچیلے یہاں تک کہ اس کو آپ گٹر کے اندر بھی دیکھیں گے استغفراللہ گٹر کے پانی میں بھی دیکھیں گے کچرے کے دھیر کے اندر اس کی بنیادوں کے اندر گھسے ہوئے بھی دیکھیں گے حالانکہ اس میں اور ہم میں اگر انسان ہونے کے ناتے دیکھیں تو بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آرہا دو ہاتھ اس کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں دو کان اس کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں ناک اس کے پاس بھی ہیں ہمارے پاس بھی ہیں لیکن آخر ایسی کیا چیز ہے کہ ایک عام فرد بڑا صاف سترہ جا رہا ہے لیکن وہ اس گٹر کے اندر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ اس گندری کے دھیر کی گہرائیوں میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہی انسان جو دوسرا ہے یہ اس کی گہرائیوں کے اندر گسا ہوا ہے آخر کیا ہے اس کی عقل جو ہے نا وہ اس نشے کے اندر اتنی پاگل ہو چکی ہے کہ اس سے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا ہے بس اسے اپنے نشے کے لیے اپنی بنیادی چیزوں کو پورا کرنا ہے اس نے رقم حاصل کرنی ہے اور اس نے آگے جا کر اپنا نشہ خریدنا ہے تو یہ وہ چیز ہے بنیادی جو اسلام نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو جو چیزیں عقل کو زائل کر دیتی ہیں ان سے بچو حدیث پاک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسکر یعنی نشہ آور چیز کے استعمال سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اب کیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز ہر وہ چیز کے جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے اس سے اسلام نے منع کیا ہے تو اب اچھا اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں وجوہات میں عموماً غلط صحبت ہوتی ہے غلط صحبت کے اندر لوگ پڑ جاتے ہیں غلط دوستوں میں پڑ جاتے ہیں اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ میں بیٹ کن لوگوں کے ساتھ رہا ہوں اور میں کن لوگوں کی صحبت اپنا رہا ہوں یقیناً شرابیوں کی صحبت شرابی بنائے گی نشہ کرنے والوں کی صحبت مجھے نشے میں مبتلا کر دیں گی تو مجھے بہرحال غلط صحبتوں سے بچنا ہے اگر میں نشے سے بچنا چاہتا ہوں اس کا اسباب کی طرف اگر اس اسباب آئے تو ایک سبب یہ بھی لکھا گیا ہے کئی جگہ پر کہ بندہ بے روزگاری کی وجہ سے بھی اس طرف آ جاتا ہے اور بھی دیگر کئی اسباب ہیں آپ کیا فرماتے ہیں اسباب دیکھیں جیسے آپ نے بے روزگاری کی بات کی ہے تو جب ہم فارغ ہی ہوں گے نہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی دنیا کا کام ہے نہ دین کا کام ہے یعنی ہم کچھ کرے نہیں رہے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں عموماً یہ جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں نشے کے عادی بن جاتے ہیں تو ان کی عمریں بھی کم ہوتی ہیں یعنی یہ پندرہ سولہ سترہ سال کی عمر میں اس لطف کے اندر پڑتے ہیں اس وقت کیونکہ تجربہ بھی نہیں ہوتا اس کے ایک اسباب میں سے جہالت بھی ہے کہ بعض اوقات اتنی ڈٹیل کے ساتھ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ شریعت نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے پھر دنیاوی طور پر کیا کیا نقصان ہوتے ہیں یہ بھی اس وقت ذہن میں نہیں ہوتے شروع میں یہ بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں کونسا نشے کا عادی بن جاؤں گا میں تو ویسے ہی ان سے نفرت کرتا ہوں ظاہر ہے کہ جو نشے کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں منشیات کی عادی ہو جاتے ہیں اور کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں کوئی بسند نہیں کرے گا کہ میری یہ حالت ہو تو شروع میں یہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا بلکہ کیا ہوتا ہے کہ یار دوست یار ہیں اس کو یعنی بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں کہ تجھے خوش کرنے کے لیے ہی میں کش لگا رہا ہوں آجا تو نے جو ہے وہ کہا ہے اس لیے جو ہے وہ تیری خوشی اسی میں ہے تو یہی چاہتا ہے چل یہ دیکھو اس طرح میں جو ہے وہ کرتا ہوں شروع میں یوں یوں کھیل کھیل کی اندر بعض اوقات کھیل کھیل کی اندر بھی ہوتا ہے کہ جناب دیکھو میں ایسے کش لگاؤں گا اور ناک سے نکالوں گا یعنی یوں جو ہے وہ کرتب دکھا رہا ہوتا ہے بچہ اور جوان تو یوں شروع میں یوں ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ عادت پڑ جاتی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ مافیا بھی ہوتا ہے جو نوجوانوں کو اس طرف لے کر آتا ہے کیونکہ انہوں نے ماذا اللہ حرام کمانے کے لیے اور نوجوانوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے ٹھانی ہوئی ہوتی ہے مشن بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ اپنے شیشے میں اتار لیتے ہیں اس لئے تو ساسا صاحب ایک سٹوری بھی شیئر کی گئی اس طرح کی کہ ایک بندہ تھا یہیں کراچی کا ہی واقعہ اس نے ایک پلے گراؤنڈ کے قریب اپنا ٹھیا لگایا اور کچھ چیزیں بیچنے شروع کی اس میں وہ نوجوانوں کو بلا کر اس نے پہلے اس طرح سے شروع کیا کہ فری سیگریٹ دیئے اور مختلف منشیات جو ہیں وہ ان کو فری دینا شروع کی لیکن جب ان کی وہ عادتیں پڑ گئیں اور پھر طلب ہونے لگیں ان کو کہہ لیں کیونکہ اس طرح کے افراد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دینا دماغ نہیں چل رہا طلب بڑی ہو رہی ہے تو وہ جو طلب ہونے لگی نا تو پھر اب اس نے پیسوں گھجال پھیکا پیسوں گھجال اب جس کو لگ گئی وہ بیچارہ کیسا رکے گا وہ تو پیسے خرچ کر کے بھی پھر اب جب پیسے خرچ کرنا شروع کیے تو جو پاس ہیں وہ تو ختم ہو گئے اب کہاں سے آئیں اب انہوں نے اپنے والدین سے اور مانگنا شروع کیے کیونکہ بلکل چھوٹی عمر ہے اور والدین کے ہی بھروسے ہیں تو والدین سے مانگنا شروع کیے اور اس کے بعد جب والدین نے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہا ہے پیسہ پہلے تو آپ کی اتنی پاکٹ بنی نہیں تھی اب کیا کر رہے ہیں کہاں خرچہ کر رہے ہیں کچھ نے سراغ لگایا تو پتا چلا کہ جب سے یہ کیبن یہاں لگا ہے پلی گراؤن کے پاس تم سے یہ پرابلم شروع ہوا ہے تو کچھ جو سمجھدار افراد تھے علاقے کہ انہوں نے اس بات کو سیریس لیا اور اس کی تہ تک جب گئے تو پتا چلا کہ یہ سارا معاملہ ہے ہوتا تو یوں ہی ہے کہ بلکل چھوٹی سی بات سے شروع کیا جاتا ہے لیکن اس کی انتہا نہیں دیکھ رہے شیطان جو ہے خالد بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ذہن جو ہے بہت چلاتا ہے اور غلص سمجھ کی طرف کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان تھے بلکل وہ یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان سے ملاقات ہوئی ہے ہمارے آفس میں تو نشوں کی لط میں پڑ چکے تھے ہو اور الحمدللہ انہیں دعوت اسلامی کا ماحول میسر آیا تو وہ اس سے جان چھڑا کر یہاں پر کورس کر رہے تھے غالباً فیضان نماز کورس وغیرہ کوئی کورس کر رہے تھے تو اس نوجوان نے بتایا ہے کہ ایک بنیادی چیز تھی صرف جیسے کہ ابھی رکنے شروع نے فرمایا ہے میرے ذہن میں وہی چیز کیلئے کوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی باقاعدہ نشہ کرنے کے حوالے سے آگے بڑا ہوں یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو ایسا نہیں تھا بلکہ صرف ایک ہی چیز تھی کہ بس میرے دوست ہے ہم آپس میں چیلنج کے طور پر کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نشے کو یوں استعمال کر لوں گا دوسرے نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں تو یوں استعمال کروں گا اب کہے رہے وہ چیلنج کے اندر ہی جو ہے وہ میرے جتنے بھی دوست تھے ہم سات آٹھ دوست ہم سارے ہی نشے کی لطن میں ابتلا ہو گئے صرف چیلنج کے طور پر کہ میں اس کا دھوان یہاں سے نکالوں گا تو اس کا دھوان وہاں سے نکالوں گا تو بس یہ چیلنج چیلنج تھا اور وہ ہم ہفتے میں ایک آت دفعہ کبھی ہم نے کہا کہ چلو آج کریں ذرا کر کے دیکھتے ہیں بس یہ چیز تھی اور شیطان نے پھر ہمیں ایسا گھیرا کہ ہم لوگ سارے کے سارے دوست ہمارے چھ سات افراد کے سرگل تھا وہ سارے کا سارا نشے کی لطن میں مبتلا ہو گیا اب وہ نوجوان یہ بتا رہا تھا کہ میں اگر اپنے علاقے میں رہتا وہ تھے کراچی کے باہر کے وہ کہہ رہے اگر میں اپنے علاقے میں کئی دفعہ میں ایسا ہوا کہ دعوت اسلامی کے معاہول سے وابستہ ہوا وابستہ ہونے کے بعد کوئی کورس کیا واپس علاقے میں گیا دوبارہ میں صحبت میں پڑ گیا تو اب میں نے نیت یہ کیے کہ اب میں اپنے علاقے کی ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا اور اب میں اپنے علاقے میں نہیں جاؤں گا آگے میں دین کی خدمت کروں گا تاکہ میں لوگوں کی صحبت میں نہ جا سکوں تو اس کا کہنا یہ تھا کہ شیطان نے ہمیں صریف اس چکر میں لگایا کہ چیلنج کرنا ہے آپ نے ہمیں یہ بھی غور کر رہا تھا کہ آخر وہ کون سے ذرائیں ہیں وہ کون سی بیٹھ کے ہیں بعض لوگ ماذا اللہ نیوئر نائٹ کی چکر میں جو ہے وہ شرابیں پی رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک دفعہ انہوں نے ایسی شراب پی کہ اس کے بعد وہ شراب کی لطویں ہی پڑ جاتے ہیں کوئی کسی ایونٹ کے نام پر شراب پی رہا ہوتا ہے کوئی کسی اور موقع کے نام پر جو ہے وہ نشا کر رہا ہوتا ہے کوئی صریف جیسے کے رکنے شروع نے فرمایا کہ ایک کش والی بات کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ یہ کہ ان کو پلانے والے شروع میں فری میں پلاتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو لط پڑ جاتی ہے تو ان کو پھر اس لط کو پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں اور بد اخلاقیاں کرتے ہیں لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں پھر انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں قالد بھائی جو باتیں ابھی ہم بیان کرتے جا رہے ہیں یہ مضمت ہی مضمت ہیں آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو ان تمام برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے سبحان اللہ تو اللہ تبارک وطالعہ میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بنیادی چیز ہے ایک تمثیل جو ہے وہ بیان کرنی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ دریاء کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک کمبل جو ہے وہ بہتا ہوا جا رہا ہے اب وہ دو دوست تھے تو ایک نے کہا یہ کمبل میں پکڑ لے تو سردیوں کے دن تو جیسے آج کل سردی کے دن ہے پانی تھنڈا تھا لیکن دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ یہ کہتا ہے میں کمبل پکڑوں گا ایک جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ شہار اس نے بننے کی کوشش کی اور دریاء میں چھلانگ لگا دی اب جناب اس نے جو ہے اس کو جیسی پکڑا تو وہ حقیقت میں کمبل نہیں تھا وہ ریچ تھا تو اب جو ہے وہ ریچ نے جب دیکھا کہ ایک انسان ہے اس نے مجھے پکڑ لیا ہے تو اس نے اس کو دووش لیا ریچ نے اور وہ جو ہے وہ بہتا چلا جا رہا دوست نے کہا بھی کمبل کو چھوڑ کر آج جب تم کمبل نہیں کھیج پا رہے تو کمبل کو چھوڑ دو تو اس نے کہا کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا تو اس طرح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریچ بہا کر لے گیا کھا لیا ہوگا جو ہے وہ دوب گیا ہوگا تو نشے والے بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب نشے میں پڑ جاتے ہیں وہ چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن نشہ ان کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا تو لہٰذا جو ہے وہ ہم وہ کام کیوں کریں کہ جو ہے وہ بعد میں ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ڈبوئی دے اکل جو ہے وہ مختل کر دے معاشر طور پر بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص کسی خاندان کے اندر کسی گھر کے اندر ایک شخص نشے میں گرفتار ہو جائے تو اب وہ پورے محلے کے اندر جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے اچھا اس کو تو نقصان پہنچتا ہی ہے ساتھی ساتھ جو ہے وہ والدین کو بھی نقصان پہنچتا ہے لوگ ان کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات تو بھائی بہنوں کے رشتے بھی نہیں آتے کیوں کہ سب کو وہ خاندان تو جو ہے وہ ڈیمج ہو گیا نا بالکل عزت برباد ہو گئی پیسہ برباد ہو گیا اور جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ دعو پہ لگ گیا بھائی بہنوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ماں باپ کو نقصان پہنچا یہ تو صرف دنیاوی طور پر نقصانات ہیں اور دینی نقصانات جو ہیں وہ آخرت کے جو نقصانات ہیں وہ جدا ہیں تو لہٰذا وہ ہم کام کیوں کریں کہ بعد میں ہمیں شرمندگی کیا کہ ہم اسے چھوڑنا بھی چاہیں تو چھوڑنا پائیں اسے سب اس کو دیکھا گیا کہ یہ منشیات کو نا یوں کیٹیگرائز کر کے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے ابھی گفتگو کی کہ اس کے ایک تو دینی مسائل ہیں کہ اس میں پڑھ جائیں گے تو پھر آخرت کے عذاب کی وعیدات وغیرہ ہیں لیکن اس کے ساتھ پھر انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں اس کے کیا مذر اثرات ہیں اس کے جس طرح ہم نے بھی رشاد فرمایا گھرے لو زندگی میں اس کے کیا اثرات پڑھ رہا ہے یعنی یہ گھر کا ایک ایک فرد سے افیکٹڈ ہو رہا ہے اسی طرح عرفان میں معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں اس طرح کے افراد کے خاتمے کے لیے اور یہ افراد جن لطوں میں پڑھے ہوئے ہیں ان منشیات کے ان ڈرگز کے خاتمے کے لیے بقاعدہ ان کے انصداد کے لیے شعبے بنائے جاتے ہیں محکمے بنائے جاتے ہیں جو کام کریں اور اس کا صدی باب کریں لیکن ایک وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جس کا صدی باب ہے جس کو ختم کرنا ہے تو انڈرسٹڈ ہونا چاہیے کہ یہ بات بری ہے اس کو چھوڑی دیا جائے لیکن جب یہ لوگ معاشرے میں بڑھتے جاتے ہیں تو اس سے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں معاشرہ افراد کے مجموعی ہی کا نام ہے اب جیسے ایک فرد اس میں مبتلا ہوا تو معاشرے میں ایک خرابی آنا شروع ہوئی جس طرح وہ ایک محاورہ ہے ایک مچھلی سارے طلاب کو افیٹ گندہ کرتے ہیں تو اب یہ شخص معاشرتی طور پر ایک عبرت کا نشان بن جاتا ہے گھر میں بھی اس کو اتنی توجہ شاید نہیں مل پاتی جب وہ اس طرح کی انسیسٹ کرتا ہے پھر جب وہ گھر سے باہر اوٹڈور جب جاتا ہے تو اس کو جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں جس کو تانہ ذنی کی جاتی ہے اس کو وہ ترہ ترہ کے نام اس کو دیئے گئے معاشرے میں اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے نہ اس پر اس کا کوئی اعتماد تو اس طرح رہتا ہی نہیں کسی شخص کا اس پر کہ اب ظہرہ جی ہے تو نشے کے لیے تو سب کچھ تباہ کر دے گا معاشرے میں شخص کی ویلیو اقدار بلکو ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا نہ اس کو کوئی اپنا دوست پر نہ سمجھتا ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اس سے بچہ دور ہی رہیں گے بھئی اس سے اپنے بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں اس کے پاس نہیں بیٹھنا تو اب وہ جو شخص تھا اس نے ایک نشے کا عادی تو کیا ہوا کہ معاشرے کے اندر اس کی پوری لائف ہی ڈسٹرڈ ہو گئی ٹھیک ہے اور پھر یہ بیچارہ اگر اس کی قوت ارادی مضبوط نہ نا ہو خالد بھائی تو یہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اوہ یعنی اس کا افجیس ہے بھی یہ وہ مثال دی کہ تو قوت ارادی مضبوط تھی تو ارادہ کر کے اس طرف آگے بس وہ اس سے مضبوط نہیں تھی اچھا پھر ہوتی تو ارادی آتا ہی نہ وہ تو اصل میں اس کو کمپنی ملی ایسی جب کمپنی ملتی ہے نا بعض اوقات کمپنی ایسی چیز ہے یہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے وہ نکتہ شراجہ بیان فرما تھے برزر میں روایت آ رہی تھی اقبہ میں نبی معایت کی وہ روایت کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے دعوت بھی کی اپنے گھر انوائٹ بھی کی آقا نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو گا تو آنگا کلمہ میں پڑھ لیا لیکن صرف اپنے دوست کو راضی کرنے کے لئے دوست نے یہ کہا کہ تم نے محمد کا دین اپنا لی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں دوستی ختم کر دوں گا تو صرف اپنے اس دوست کی دوستی بچانے کے چکر میں وہ بدبخت مرتد ہو گیا اللہ اور قرآن پاک میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت اکریمہ کی وَيَوْمَ يَعُدُّ غَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي تَخَسْتُمْ عَرْ رَسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَةَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا اللہ برنہ وہ قیامت کا دن ہوگا اور ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول کے راہ اپنائی ہوتی اور پھر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا دوستی بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے تو قوت ارادی مضبوط ہونے کے باوجود بیدہ دوست ایسے مل جاتے ہیں فینڈ سلکر ایسا مل جاتا ہے حدیث سپاک میں بھی ہے نا اصحبت مؤثرت صحبت ایسا رکھتی ہی رکھتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے انگلیش میں کہتا ہے ایمین اس نون بائی کمپنی ہی کیپس تو اس کے دوست اس کا بتاتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے تو جب وہ معاشرے میں نکلتا ہے تو اس کی کوئی معاشرتی ویلیو نہیں ہوتی کوئی اس پر ٹرسٹ نہیں کرتا کوئی اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تو ایک عبرت کا نشان ایسا شخص بن گا بلکل جی اس طرح کی لطن محساسب اگر مبتلا ہو جائے تو اداروں میں جب جاتا بھی ہے جوب کے لئے تو اس کو کوئی نوکری نہیں دینے والا ہوتا کہ اس کو نوکری دیں گے یہ باقی افراد کو لگا دے گا بلکل اگر جو ہے وہ نوکری کو کر بھی رہا ہو اور ایک اچھی جوب ہے اس کی اور اسی جوب کے دوران اگر وہ نشے کا عادی بن جاتا ہے اور اس محکمے کے علمے آ جاتا ہے کہ اس نے تو نشہ کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ اس کو نوکری سے ہی نکال دیتے ہیں اور ایسے لوگ واقعی جو ہے وہ اپنے طور پر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس عادت سے جو ہے وہ چھٹکارہ پانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہی کہ دوستوں کی صحبت اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ہمیں سب معلوم ہے نشے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور ہم سب جانتے ہیں بس میں تو چند تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں وقت گزاری کے نام پر ان کے پاس بیٹھ جائیں گے اور صحبت کا اثر جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ آدمی نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو اس پر جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے خوشبو جو ہے وہ آدمی چاہے کہ آپ نے خوشبو لگا رکھی ہو اور میں آپ کے پاس بیٹھوں اور میں چاہوں کہ یہ خوشبو میرے تک منتقل نہ ہو تو میرے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی خوشبو مجھے ضرور آئے گی اسی طرح جو ہے بدبو اگر جو ہے وہ بدبو ہو اور میں چاہوں کہ بدبو مجھے نہیں آئے تو اس نے آنے ہی آنا ہے تو اسی طرح صحبت کا ہے کہ جب ہم کسی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ چاہے اچھی ہے تو اچھے نتائج ضرور لائے گی ابھی اگر فورا نہیں لارے تو تھوڑی دیر کے بعد لے آئے گی کچھ عرصے کے بعد لے آئے گی اسی طرح بری صحبت کہ بری صحبت آدمی چاہے کہ اس کے اثرات مجھ پر مرتب نہ ہوں تو وہ ابھی بظاہر اتنی جلدی نہیں ہو رہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ ضرور جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے تو جہاں پر ہمارا نقصان ہے تو وہاں وقت گزاری کے نام پر چند گھڑیاں گزارنے کے نام پر اور جو ہے وہ بازو کا جو ہے وہ دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہے ارے چھوڑو یار میں بڑا مضبوط ہوں یہ ہوں وہ ہوں تو میں بڑا پکا ہوں کہ آیا تھا میں بڑا پکا ہوں تو وہ پکا کرتے کرتے جو ہے وہ پھر کچھ ہی ہو جاتا ہے ابھی کر رہا ہوں شروع کیا ہے اور یہ عادت نہیں ہے یہ نہیں سمجھنا میری عادت ہے جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا اتنا کونفیڈنس جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا اور پھر وہ چاہنا ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ اب کب چاہوں حالانکہ اب لوگ کہہ کیا کہ تھک رہے ہوتے ہیں بیچاری ماں جو بڑی خدمت کیا کرتی تھی اس کی اب ماں کو ضرورت ہے کہ بچہ خدمت کرے لیکن بچہ نشے کی لکھ میں مبتلا ہونے کے بعد اس حال کو پہنچ چکا ہے کہ وہ بیچارہ اپنے ہی کام نہیں کر سکتا وہ اپنے پیروں پر ہی خود نہیں کھڑا ہو سکتا وہ بیچاری ماں جو اس کو اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانا چاہ رہی تھی یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی اس کی وجہ سے تانے سن رہی ہوتی ہے وہ تمہارا نشے آیا تھا وہ یہ کر کے چلا گیا وہ گھر کا یہ سمان اٹھا گے لے گیا کبھی اس کی سسرال سے شکایتیں ہیں کبھی کئی سے شکایتیں ہیں مطلب جس طرح اس کے تعلقات وسی ہوتے چلے جائیں گے جس طرح اس کے رشتے بڑھتے چلے جائیں گے وہ ہر طرف سے شکایت کا مرکز بن جاتا ہے نا تو بندے کو چاہیے کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھے بہت ساری برائیاں جو محص صحبت کی وجہ سے پھیلتی ہیں اگر کہا جائے کہ نشہ اس میں سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ نہیں ہوگا ایک سبب اور بھی نشے کا اس وقت ہمارے ہاں ہے ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں نا ینگ سر بلحسوس تین ایجر جو ہوتے ہیں جوانی نوجوانی کے عمر ہوتی ہے چونکہ مازاللہ فیلم ڈرامی کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے تو یہ انہوں کو فالو کرنے کوشش کرتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کو دکھایا جاتا ہے ہیرو جو ہوتا ہے وہ سگرڈ کا کش لے رہا ہوتا ہے اس طرح کے وہ جملے بولے جاتے ہیں کہ میں غم غلط کرنے کے لئے یہ کام کر رہا ہوں میں کہاں یہ کام کرتا مگر چونکہ یوں ہوا تو اس لئے میں نے یہ کام کیا تو آئیڈیالیزم ہی ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے کسی کو فالو کرنا اور کسی ایسے بندے کو جو فیموس پرسنیلٹی ہو لوگ اس کا سٹائل اپنا لیتے ہیں کچھ جیسی گفتو کرنے کوشش کرتے ہیں کچھ جیسے کپڑے پہننے کوشش کرتے ہیں پینٹ اس نے پھاڑی ہو تو اپنی پینٹ پھاڑ لیتے ہیں اس کی اتباع میں یعنی یہ ایک ہمارے ہاں ہے تو بات یعنی جو فلم اے ڈرامی دیکھنا بھی اس کا سبب بن سکتا ہے ایسا یعنی ماحول جہاں اس کو یوں پروفوگیٹ کیا جاتا ہے کہ ہیرو کو دکھایا جاتا ہے کسی فیموس پرسنیلٹی کو دکھایا جاتا ہے وہ ماذا اللہ شراب پی رہی ہے وہ پرسنیلٹی یا وہ شخص جو ہے وہ سگرٹ کے کش دے رہا ہے سگار پی رہا ہے اب طبطہ نیرے نام آگئے ہیں وہ شیشہ شیشہ نامی ایک نیا ٹرینٹ چل پڑا ہے ماذا اللہ اور بڑا اس کو اس پہ گورنمنٹ نے بین کیا ہے اس فعلے سے لیکن یہ ہے کہ اب یہ نا جب وہ چیزیں سے دکھائی جاتی ہیں تو پھر نوجوان ذہن اس طرف مائل ہوتا ہے انسانی نفسیات بھی اس کو اٹیک کرتی ہیں اور وہ اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے پچھلے سالوں میں ایک بڑی شخصیت یہ رپورٹ کی کہ تعلیمی اداروں میں ایک مقصود مقام کے پاکستان کا ہی میں بتا رہا ہوں کہ سیونٹی فائیف پرسنٹ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ شیشہ کی لط میں پڑ گئے تو یہ بالکل حیران کر دینے وڑی بات تھی کہ اتنا بڑا فگر اور ایسے نشے کر رہا ہے تو ان کے جو ٹیچرز تھے پروفیسرز تھے ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی بات میں آپ کو صداقت ملتی یہ سچ کیا رہا ہے انہوں نے کہا ہم اس کو جھڑلا نہیں سکتے دنیاوی اداروں تعلیم اداروں کا جب یہ حال ہے جہاں صدار نے کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہاں اگر ایسا بگاڑ آ چکا ہے تو بہت زیادہ آنکھ کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے اور خاص کر اس سب اس بات کو میں چاہوں گا آپ ایڈریس فرمائے کہ اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں یا کم از کم ایسا کہ آپ ان کی محافظت تو کریں اس میں آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے بچوں کی پرورش کے تعلق سے ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بھی کھولی رکھنی چاہیے بازو کا جو ہے وہ ماں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے اپنے بچے پر بڑا اعتماد ہے بلکہ جو ہے وہ اپنے شہر اگر شہر کوئی ایسی بات کہتا بھی ہے تو وہ یوں کہتی نظر آتی ہے کہ آپ کو اپنے بچے پر اعتبار نہیں ہے یعنی اعتبار کے نام پر بازو کا جو ہے وہ والدین صرف نظر کر جاتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے پھر جب ایسی چیزوں میں پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ اعتماد اعتماد کی بات کرتے رہتے ہیں اور پھر بچہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر ماں بھی جو ہے وہ آٹھ آٹھ آنسو بہا رہی ہوتی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آگیا جو حضرت علامہ جلالدن سے یوتی شافعی رحمت اللہ تعالی نے نکل کیا کہ بعض اوقات جو ہے وہ ماں بہا بڑے پریشان ہوتے ہیں نشہ کرنے والوں سے اور بعض اوقات اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی یوں بڑا سلوک کرتی ہے ایک قبرستان کے اندر سے جو ہے وہ ایک قبر سے گدھے کی آواز آیا کرتی تھی دھینچو دھینچو جو ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے تو جب معلومات کی گئیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے یہ قبر والا جو ہے وہ اس کی قبر سے اس طرح کی آواز کیوں آتی ہے جب تحقیق کی گئی ایک بڑیا جو ہے وہ اس کا وہ لڑکا تھا تو اس سے جب معلومات کی گئیں تو اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ شراب پیا کرتا تھا اور یہ جو ہے وہ جب شراب پی کر واپس آتا تو میں اسے شراب سے منع کیا کرتی تھی اور یہ جو ہے وہ مجھے مارا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ گدھے کی طرح کیوں بول رہی ہے یعنی یہ الفاظ بار بار مجھے کہتا تھا اور مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی جب مر گیا تو اب مرنے کے بعد اس کی قبر سے جو ہے وہ گدھے کے چلانے کی آواز آتی ہے تو کیسا عبرتناک انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نشے کو چھوڑتے نہیں ہیں لیکن حقیقت دیکھی جائے تو صلح رحمی چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے یوں اپنے گھر کو جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر لے آتے ہیں اور کتنے جو ہے وہ والدین جو ہے وہ افسوس کرتے ہوں گے ہاتھ ملتے ہوں گے تھنڈی آہیں بھرتے ہوں گے کہ جب کسی کا بچہ جو ہے وہ نشے میں ممتلا ہو جائے تو وہ دن آنے سے پہلے پہلے ابھی ہم اپنے بچوں کو دیکھیں اور کہتے ہیں نا کہ سونے کا نوالہ کھلاؤ اور شیر کی آنکھ سے دیکھو اور حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یوں ہی نظر رکھنے چاہتے ہیں جو ہے وہ والد اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا ہو جس کی حاجت نہیں ہوتی یہ جو شیر کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تو یہ صرف دیکھنا ہوتا ہے بتانا نہیں ہوتا لہذا جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور جو ہے ہمیں دیکھا جو ہے منیٹر کرنے کی حاجت ہے اس ایسا اب تو جس طرح سے دور چل رہا ہے ہم چھوٹی چھوٹی دکانوں پر بھی جائیں نا تو وہاں پر بھی اس نے مطلب آٹھا مجھے چار رکھے ہوں گے لیکن چار کیمرے لگائے ہوئے ہوں گے اوپر اس سے پوچھیں کہ بھائی جو سیلوین رکھے ہوں آپ نے ان پر اعتماد نہیں ہے آپ کو نہیں بھائی سیلوین کے لیے نہیں لگائے ہوا اور بھی اس کے مقاسد ہوتا ہے بھائی کیوں لگائے ہوا ہے تو دسیوں مقاسد آپ کو بیان کیے جائیں گے کیمرے لگانے کے ہر بندہ اپنے سیٹ کو یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کو اپلائے پر اعتماد نہیں ہے امپلائے پہ اعتماد کی بات نہیں ہوتی لیکن اگر اس کو ڈھیل دے دی جائے تو پھر وہ اپنی اختیارات جہاں تک استعمال کرے گا تو وہ اپنی حدوں کو پھلانگ جائے گا اولاد آپ ہی کی ہے لیکن اگر یہ آپ کی نظر میں نہیں رہتی آپ اس کو درست طور پر مانیٹر نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھیں امام علیہ السنت فرما گئے آنکھ سے کاجل صاف شرالے یہاں وہ چور بلاکیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے بندے کے پاس تھوڑے سا سامان ہو اور طویل سفر ہو سامان کل کائنات اس کی وہی ہو اس سفر میں تو بندہ سامان کی بڑی احتیاط کرتا ہے بڑی حفاظت کرتا ہے اپنے آپ سے لگا کر رکھے گا اس کو جدہ نہیں انہیں دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے یہ میرے سرمایہ ہے یہ چلا گئے تو آگے کے سفر کیسے کر چکوں گا جب احلاد کو والدین اپنی بڑھاپے کی پنجی کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بڑھاپے میں ہاتھ آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے تو پھر ہاتھ نہیں آتا یہاں جب ہم اپنے بچے کو زندگی جینے کے لیے یہ زندگی میں کچھ سیکھنے کے لیے اسے سب آگے بڑھا دیتے ہیں اداروں کے سپورت کر دیتے ہیں چاہے وہ ادارہ مدرسے کی صورت میں ہو چاہے وہ اسکولز کی صورت میں ہو پھر اس سے آگے بڑھتے بڑھتے تو اب تو مشین انسان اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ پانچ سال کا بچہ بھی نہ صبح پڑھنا جاتا ہے تو وہ پھر رات کوئی گھر آ رہا ہوتا ہے اس سارے ڈوریشن میں وہ بچہ کس کی نظر کے سامنے ہے استاد سے جا کر پوچھیں تو استاد یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے بھائی والدین کا کام ہوتا ہے والدین سے جا کر پوچھیں تو والدین کہتے ہیں نہیں ہم اس کو بیجتا رہے ہیں سیکھنے کے لیے یہ تو ادارے کا کام ہے جنب کوچنگ والوں کے پاس جائیں ہمارے پاس تو اتنے دائم کے لیے آتا ہے سب نے اپنے اپنے جو گھنٹے ہیں اپنے منٹس ہیں وہ سب الگ الگ کیے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو اتنے منٹ ہے ہمارے پاس اتنے منٹ ہے تو بس اس میں پھر ٹاؤس کرنا ہی رہ جاتا ہے کہ فیصلہ کر لیا تھا ٹاؤس کر کے غلطی کس کی ہے کوئی اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بچے کے خراب ہو جانے کے بعد جب وہاں کوئی تیار نہیں ہے تو پھر جس کا سرمایہ ہے جس کا ایسٹ ہے اس کو خود ذمہ داری لینی چاہیے وہ بعد میں یہ نہ بولے کہ جہاں میں گیا تھا وہاں لوگ صحیح نہیں تھے میں نے تو اپنا سمان چھوڑے کے بعد تھوڑی دور تو گیا تھا بھائی کس نے کہا تھا سمان آپ کا تھا ایسٹ آپ کا تھا سرمایہ آپ کا تھا آپ نے نظر رکھنی تھی اب پچتائے کیا ہو جب چڑیاں چک گئی کھیت پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا اللہ کریم جلہ وعلا ہمیں اقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن کا ارشاد ہے نا کو انفوسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ حالانکہ گھر والوں سے بھی تو یہی خطاب ہے اسے صرف اگر پانچ بندے میرے گھر میں رہنے والے ہیں تو میں اکیلہ تھوڑی مسلمان وہ پانچوں کے پانچوں مسلمان ہیں سب کے لئے یہی بات ہے کو انفوسکم اپنے آپ کو بچاؤ تو ہر فرد اپنے آپ کو تو بچائی لے گا پھر یہ آگے کیا ارشاد ہے و اہلیکم نارا اپنے گھر والوں کو بھی مطلب یہ کہ بندے کی جو صحبت ہے نا وہ کچھ کر جاتی ہے اس کے ساتھ رہنے والے افراد ہیں ایک تو حق کے صحبت بھی ادا ہو پھر آپ کے زیر کفالت اگر افراد ہیں تو آپ ان کے کفیل ہیں آپ سمجھائیں کہ کیا کرنا ہے زندگی سمجھائیں اسلام سمجھائیں ان کو بتائیں کہ آگے کے جو سلسلے ہیں وہ کس طرح سے اتے ہوں گے اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ اچھی زندگی سکون والی ہو جائے گی آئیے بھی آپ کی کالز شامل کرتے ہیں محمد شمور رضا تاریخ آج کے سلسلے کھلے آنکھ سر لے اللہ کہتے کہتے میں منشیات کے حوالے سے ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے عرض یہ کرنا تھا کہ منشیات میں اہم ترین رول جو ہے وہ محول کا ہے ہمیں کیسا محول اپنانا چاہیے کہ اس لانت سے ہم بچ سکیں والدین کے لیے بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیں اور نوجوانوں کے لیے بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیں اللہ اکبر والدین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور جنگ سٹرز کیا کریں کیسا محول اپنائے سے اس کے لیے استاذ صاحب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں دیکھیں اپنے آپ کو جو ہے وہ سمحالنا ضروری ہوگا جب اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمیں جوانی عطا فرمائی ہے تو اس جوانی کے جو تقاضی ہیں وہی پورے کرنے ہوں گے اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا ہوگا جو ہمارا مستقبل تاریخ کر دیں یوں تو بڑا جو ہے وہ ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ برائٹ ہونا چاہیے لیکن جو ہے وہ ہم اس کے لیے کوشش کتنی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر جو ہے وہ نشے میں مفتلا ہوں گے ایسی چیزیں استعمال کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کا مستقبل بلکل برائٹ نہیں ہو سکے گا تاریخ ہو جائے گا تو ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے نوجوانوں کو اور اپنے آپ کو جو ہے ہر نشے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے والدین تو چاہتے ہیں یعنی کون سے ایسے والدین ہوں گے جو چاہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کا مستقبل اچھا نہ ہو اس مستقبل کو سوارنے کے لیے تو دینی اور دنیاوی تعلیم دلائی جاتی ہے اور جو ہے وہ دن رات جو ہے باپ مزدوری کرتا ہے کوشش کرتا ہے جوب کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اور خون پسینہ جو ہے وہ ایک کر دیتا ہے اور خون پسینہ بہا کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو پال پوسرا ہوتا ہے نفقہ جو ہے وہ دیرہ ہوتا ہے تو اب ہمیں بھی تو چاہیے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی لاج بھی اب والدین کی لاج ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیں جو ہے وہ لاج رکھنی چاہیے اور ہر اُس چیز سے بچنا چاہیے کہ جس سے ہماری دنیا کا اور آخرت کا نقصان ہو جائے اور ساتھی ساتھ ایک اور بات بھی جنگ اسلامی بھائیوں کو کہوں گا نوجوانوں کو کہ فارغ نہ رہیں اور فارغ رہنا تو بہت زیادہ نقصان کا سبب ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو فارغ ہوتا ہے جو ذہن ہے وہ شیطان کا چرخہ ہوتا ہے یعنی اس طرح کا محورہ بولا جاتا ہے تو وہ شیطان کا چرخہ کیا ہے کہ شیطان فارغ آدمی سے پھر جس طرح چرخے کو چلایا جاتا ہے بڑیہ چلاتی تھی سوت کاتا کرتی تھی آج کل تو یہ سسرہ جو ہے وہ لومز وغیرہ نے ختم کر دیا تو وہ جو ہے چرخہ کیا ہے اس کو برابر چلایا جاتا ہے تو شیطان بھی یوں ہی چلاتا ہے نشہ جو کرنے والوں کو اور ایک روایت میں یوں پڑا کہ شیطان جو ہے وہ جس طرح بکری کا کان پکڑ کر اس کو چلایا جاتا ہے اسی طرح جو نشے والا ہوتا ہے شیطان اس کا کان پکڑ کر اس کو چلاتا ہے تو اپنا کان شیطان کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ہمیں الرحمان کی جو ہے وہ عبادت میں اپنے آپ کو مسرور رکھنا چاہیے اور فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند جو ہے وہ کرتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ بیکار فارغ بیٹھا رہے ہیں اور واقعی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے یہ ایک نوجوانوں کو سبق دیا کہ آپ میں سے بیکار فارغ کوئی بھی نہ بیٹھے آگے مزید فرماتے ہیں کہ نہ وہ دنیا کا کام کر رہا ہو نہ دین کا کام کر رہا ہو تو ایسا فارغ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ یعنی جو بلکہ فارغ بیکار بیٹھا ہو اسے ناپسند فرماتے تھے اور واقعی ان کا ناپسند فرمانا جب آپ نے یہ ذہن دیا نوجوانوں کو تو پھر دیکھیں کہ ایسے جو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ترقی کی اور کتنا علاقہ فتح کر لیا مجھے ایک بات یاد آگئی میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ رہا تھا الاسحابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا دوسرا یا تیسرا دن تھا خلافت کا تو آپ نے جو ہے وہ آل مدینہ سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ فلان جو ہے وہ جگہ جہاد کے لیے جانا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں لیکن جو ہے وہ اس وقت سردیوں کے آیام تھے تو کوئی بھی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوا کسی نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تو ایک جو ہے وہ بیس سے پچیس سال کے درمیان ایک جو ہے وہ مجاہد کی عمر تھی وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں حاضر ہوں تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باشا اللہ مرحبا اس کے حوصلہ افضائی کی اس کے بعد جو ہے وہ چند لوگ اور بھی تیار ہو گئے اب ان جو تیار ہونے والوں میں سے ان میں سے ایک بدری صحابی بھی تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے تیار ہوئے تھے نا جو بیس سے پچیس سال جن کی عمر تھی تو آپ نے فرمایا کہ سپا سلار جو ہیں یہی ہی ہوں گے اب اس لشکر کے اندر کئی بدری صحابی یعنی بدری صحابی کا بڑا ایک درجہ تھا اور واقعی شریعت طور پر بھی ان کا بڑا درجہ ہے تو دیگر صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں آپ یہ بدری صحابی ہیں یا فلاں فلاں عمر میں زیادہ ہیں ان کو آپ بنائیں تو آپ نے فرمایا کہ جو سب سے پہلا جس نے آپ نے آپ کو پیش کیا ہے نا جرعت کی ہے اور نیکی کی جانب جو ہے وہ دوسروں کو بھی ترقیب کا سبب بنا ہے میں تو اسی کو جو ہے سپا سلار بناوں گا جنانچہ ان کو سپا سلار بنایا گیا آپ نے ان کو نسیتیں کی اور جنب ان کو جو ہے پھر جو ہے وہ بھی دیا گیا اور ما شاء اللہ انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی تو ایک شہر بھی فتح کیا تو یوں کہ وہ دیکھا جائے تو نوجوانوں کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے نیکی کی جانب نہ کہ نشے کی جانب اس لیے جب ہم اپنے آپ کو مصروف کریں گے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو پھر اللہ پاک ہمیں کامیابییں بھی عطا کرے گا انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو کامیاب فرما والدین کے بارے میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو سگریٹ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے ہاتھ میں نہ دوں تو وہ بچے کو دکھائیں بھی نہیں مطلب کہ آپ بھی چھوڑ دیں جس نشے سے اپنے بچوں کو روکنا چاہتے ہیں وہ نشے پہلے خود چھوڑنے ہوں گے اور تب ہی بچے کی ایک طبیعت بن جائے گی آپ دیکھتے نہیں کہ گھر میں اگر ماحول یہ بنا ہوا ہو کہ بات بات پر کتاب نکالی جاتی ہو اور بات بات پر بک ریفرینسز کوٹ کیے جاتے ہیں تو بچے کی خود بہ خود عادت میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کتابوں کی طرف پڑھتا ہے لیکن اگر بات بات پر مو سے گالی نکالی جا رہی ہو چھوڑے سے غم پر پیکٹ سے سگریٹ نکالی جا رہی ہو تو اس کا سر بھی تو بچوں پر پڑھے گا تو خود چھوڑ دیں گے خود ان کی طرف نہیں جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی کی طرف آتے جائیں گے زندگی آسان ہوتی چلی جائیں گی مجید انشاءاللہ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرنی ہے لیکن ابھی میں چاہوں گا کہ ہم ایک بیکٹ شامل کریں جو ہماری ہیلڈ سے متعلق ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک پر ہم سوبان بھائی کو بھی ایڈ کریں گے اور ان سے معلومات لیں گے کہ نشے کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں ابھی دیکھتے ہیں ایک مدنی گلدستہ الصلاة والسلام علیت یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیت یا حبیب اللہ میرے نام ڈاکٹر مشتاق ہے میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں ٹیلی سپیشلسٹ آج کل سردیاں چل رہی ہیں اور سردیوں کے موسم میں بچوں کو ٹھنڈ لگ جانا ایک بہت ہی عام سی بیماری ہے جس میں نزلہ زکام خانسی پلو کان کا بہنہ لیمونیا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں آج میں آپ لوگوں کو ایک ٹرم ہے بونکیولائٹس جس کو ہم کہتے ہیں سانس کی نالیوں میں سوجان آ جانا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑی سی احتیاط کریں تو اس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر عموماً لاک بہنے لگ جاتی ہے وائرس لگتا ہے جس کی وجہ سے لاک بہتی ہے وہ بہتے بہتے پھر اس کے بعد سینے تک کے اندر انفیکشن چلا جاتا ہے تو یہاں سے پھر وہ ساری خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں لیمونیا اور اسٹائپیٹیز ہیں جس کے بعد آپ لوگوں کو بچوں کو ہسپیڈل میں داخل کرانا پڑتا ہے انجیکشنز لینے پڑتے ہیں تو اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیتے ہیں تو کافی ساری کیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں بیسیکلی بونکیولائٹس ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہماری سانس کی نالیاں ہیں جو آخری ٹرمینل بالکل جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بونکیولز کہلاتی ہیں اس میں سوجان آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم بونکیولائٹس کہتے ہیں اس کی وجہ وائرس ہوتی ہے وائرس کا آج کل بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیکن ڈیزیز ہے اپنے پیریٹ کے حساب سے اب ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ دوائیاں بھی استعمال نہیں کرنی پڑتی صرف تھوڑی سی سبر کے ساتھ ہمیں کام دینا پڑتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر نزلہ زکام اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد سانس کا پھولنا کھانسی بچے کو بخار آ جانا یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں اور یہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ابھی بی بی نے بتایا اور وائرس اپنے ٹائم کے حساب سے تقریبا تقریبا ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں کسی اور دوائیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے علاج کیلئے صرف اور صرف اگر ہم یومیڈیٹی پروائیڈ کر دیں بچے کو جس کو عام فہم میں اسکیم کہا جاتا ہے بچے کو پانی کا برتا نکلے کر پانی لے کر اس کو صرف گرم کریں اس کی بھاپ دیں تو بچہ کافی حد تک اس سے بہتا رہتا ہے لیکن اس میں احتیاط کی یہ ضرورت پڑتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے نیمونیاں ہو جاتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں جس میں دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لئے ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے تو اس لئے ڈاکٹر سے کنسل کر لینا اس سے مشورہ لے لینا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے تو وہ ان ساری کیزوں کے اندر ڈیفرنشیٹ کر لے گا کہ it is a وائرل ڈیزیز اور بیکٹیریل کہ اس میں اس کو کیا دوائیاں دینی کی ضرورت ہے چھوڑ دینا ہے صرف اسٹیم دینی ہے نبلائز کرنا ہے کوئی اور دوائیاں دینی ہے تو اس کے حساب سے وہ سارا کا سارا اس پاس آپ کو بتا سکتا ہے تو اس میں اگر آپ شروع کے اندر ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جلے جائیں گے وہ آپ کو بتا دے کہ ایک وائرل ڈیزیز ہے پھر اس کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے بہت زیادہ کنڈیشن خراب نہیں ہوتی بہت زیادہ سانس کی اس کے ساتھ نہیں جلتا بچے کا اور نورمل رہتا ہے صرف لو اور اسٹیک کی تیزہ رہتی ہیں تو اسٹیم جیسا میں نے بتایا آپ کو اسٹیم دیتے رہنا ہے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو چیک کروالیں کہ صحیح ہوا بچہ یا نہیں ہوا بھی کوئی اور اگر کنڈیشن اس میں ڈیولپ ہو رہی ہو تو تاکہ اس کا بھی علاج بروقت کیا جا سکے اگر ہم اس کا بروقت علاج نہیں کرتے اور وہ بڑھ کر نیمونیاں میں ہوتا ہے تو پھر استماع ہو جاتا ہے اور سی او پی ڈی جس کو ہم کہتے ہیں کلونک اوبسرکٹیو بنکرل ڈیزیز جس میں کہ ساری عمر کے لیے بچہ جو ہے وہ اسانس کی بیماریوں میں اور مختلع ہو جاتا ہے اس ٹائپ کی چیزیں پھر ہونے کا خدشہ رہتا ہے اللہ اکبر ان بیماریوں کا جن کا خدشہ رہتا ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو شروع ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تھوڑے دن بعد دیکھتے ہیں اگر بروقت علاج نہ ملے تو کئی مرتبہ مدلین شانل کے ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ ٹائم پہلے آ جاتے تو کچھ کر سکتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے شریعت و نمونی کی بات تھی اور اس کو بھی ریکاور کرنے کے لیے اس کو ضرور کرنے کے لیے میڈیسنز اور جو کچھ ڈاکٹر ٹیسٹ وغیرہ لکھتے ہیں اس کے ذریعے سے کام ہو جاتا ہے علاج ہو جاتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے جو بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے جو مرض جلدی ٹھیک ہو سکتا تھا بہت لمبا پیریڈ لے جاتا ہے تو بیماریوں کو ہلکا نہ لیا کریں اور جیسا مرض ہو اس کے ہو سکے تو اسپیشلیٹ سے رجوع کر کے بروقت صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر جو آپ کے حساب سے صحیح ہو اس تک پہنچ کر علاج کروائیں ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا ایک عام ایک پیشنٹ ایک مریض یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر صحیح ہے فلاں نہیں ہے لیکن دیکھ لیا جائے جہاں سے آرام آتا ہو اور جس کی ڈاکٹری کی گواہی لوگ دیں اللہ خیر فرمائے معاملہ بڑا سنگین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین سمجھ رہے ہوں گے کہ لفظ کو اس طرح قید کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شعبوں سے مخلص بھی فرمائے اور جہاں خدمت کا معاملات ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبان بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انشاءاللہ عز و جلل ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ گفتگو اس ٹاپک پر ہو کہ منشیات استعمال کرنے والے کن کن بیماریوں کو اپنے پاس دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور کون سی بیماریاں ان کو جلدی اٹیک کر سکتی ہیں انشاءاللہ عز و جلل سبان بھئی سے اس بات پر گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے خالد بھائی ٹھیک ہے اللہ کا بڑا کرم ہے جی آپ سنایا آپ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کریم صحت دے سلامتی دے سبان بھائی ٹاپک ہمارا چل رہا ہے منشیات نشاہ آور چیزیں اور سوال آپ کی طرف میں یہ بڑھاؤں گا کہ ویسے تو اس کی بڑی مذہمت ہم بیان کر رہے ہیں اور ہر زی شعور اس کی بیان کرتا ہے لیکن اگر اسپیشلی اس کو دیکھا جائے اس طور پر کہ ہمارے ہیل پر یہ کیا ایفیکٹ کرتی ہے اور طبعی طور پر نشاہ آور چیزوں سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو کیا فرمائیں گا خالد بھائی بالکل آپ نے صحیح شاہد فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کی دنیا میں کوئی بھی تاریخ تو کرے گا نہیں ایکچلی جو ڈرگز ہوتی ہیں جو نشاہ ہے یہ سسٹنس یوز دس اوڈر ہے یعنی ایک چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا اس کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے جتنی پرسکرائب لیمٹ ہے ایک اس کی میڈیکل ڈیپنیشن میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ہم شروع کرتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ ان کا وہ سٹیٹس بن جاتا ہے کہ اس کو نشاہ کہا جاتا ہے اب اس میں بیسک ڈیپنیشن تو اس کی یہ ہی ہے کہ یہ سبسٹنس یعنی کوئی چیز استعمال کی گئی اور اس کی اتنی انتہا پر پہنچ گئے کہ اب اس کو چھوڑنا ناممکن ہو رہا ہے یا اس میں بہت زیادہ مشکل آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو اس میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس چیز کو روزانہ استعمال کیا جائے اور پھر اس کے بعد انٹینس ارج کہ آپ بلوک ایوزج یعنی اب روزانہ استعمال کرتے کرتے اس کی جو خواہش ہے اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب آپ روک نہیں سکتے اس کو اور تیسے نمبر پہ اوبر تائم یو انکریز ڈوز اب پہلے آپ نے استعمال کرنی شروع کی پھر اس کے بعد اب اس کو روک نہیں سکتے اور تیسے نمبر پہ اب یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اس کے استعمال کو بڑھایا جائے کیونکہ اس کے جو افیکٹس آ رہے تھے اس کی وجہ سے جو اثرات پڑھ رہے تھے اس میں مزید تسلی مزید اتمنان تب ہی آئے گا کہ جب اس کی ڈوز کو بڑھائے جائے گا اور پھر اس کے بعد مزید جب وہ چیز کا استعمال بڑھے گا تو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ استعمال کرنے والا یہ نہیں دیکھے گا میرے پاس پیسے بھی ہیں کی نہیں وہ ادھار لے گا وہ چوری کرے گا وہ ڈاکہ مارے گا وہ کسی بھی طریقے سے وہ چیز جس کو نشا کہا جائے گا اس کو لینے کی کوشش کرے گا اور اس کے بعد اب وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ اس کو فیزیکل یا سائیکولوجیکل کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں جثمانی طور پہ ذہنی طور پہ اس کے کیا مزید اثرات اس کو آ رہے ہیں وہ اس چیز سے بے پرواہ ہو جائے گا اور آخر میں اب جب اس کو چھوڑنا چاہے گا جسے کہتے ہیں فیلنگ تو اٹیمٹ تو سٹاپ وہ چھوڑنا چاہے گا لیکن چھوڑ نہیں پائے گا اور اگر وہ چھوڑے گا تو اس کے ویڈرال سمٹمز آئیں گے یعنی اس کو چھوڑنے کے اثرات اس کے جسم پر آئیں گے یہ میں نے آپ کو نشے کے حوالے سے وہ سٹیپس بتائے جو کہ میڈیکلی ہیں میں دوبارہ دورا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس چیز کو دیلی استعمال کرنا شروع کیا اس کے بعد اس چیز کو روکنے آپ نے آپ کو دیکھا کہ میں روک نہیں سکتا اس کو پھر اس کے بعد اس کی دوز بڑھانا شروع کی اور اس کے بعد اندھا دھن پیسہ اور فرمایا اس پہ لگانا شروع کیا اس کے بعد یہ پرواہ نہ رہی کہ میری حالت بگڑ رہی ہے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے سب کچھ آؤٹ ہو رہا ہے اور اسی دوران حالت خراب ہونے سے مراد کیا ہے کہ ایسے پیشنٹ کا بی پی بڑھنا شروع ہو جائے گا بلڈ پریشر ایریتھمیا ہو جائے گا اس کے دل کی دھڑکن بے رفت ہونی شروع ہو جائے گی اس کو منٹل ڈراؤزی نیس آئے گی وہ اس نشے کے بغیر چوکے رہ نہیں سکتا اور اب جب وہ نشہ استعمال کرے گا اس کے ذہن میں دھنسی چھا جائے گی وہ اریجنل ورلڈ سے جس دنیا میں رہ رہا ہے اس دنیا سے اسکیپ حاصل کرے گا اس کو اس دنیا سے چڑھ ہونے لگ جائے گی اور ایسا ایسا اس کی فیزیکل حالت گرے گی اور اب اگر آپ اس سے وہ نشہ چھوڑوا لیتے ہیں تو ویڈڈرال سیمٹمز آئیں گے یہ بڑی اہم بات ہے ویڈڈرال سیمٹمز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جب آپ سے لی گئی تو اب آپ کے جسم نے اس کا کیا رسپونڈ کیا جی طرح نشے کچھ ایسے ہوتے خالد بھائی پاکستان کے اندر کچھ ایسے ہسپتال جہاں میرا جانا ہوا نیکی کی دعوت کے سلسلے میں لیکن وہ ہسپتال دماغی امراض کے تھے اور وہاں نشے کے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا ایک بہت ہی اندھوناک اور بہت ہی دل خراش نظارہ ہوتا ہے جب ایک نشے کے مریض کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے کس طریقے سے اس کو نشے سے دور رکھنا ہوتا ہے تو یہ چیز یاد رکھی جائے کہ جس چیز کو بھی آپ مزے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس کے ایفیکٹس کیا ہوگے ابھی آپ نے جو بات کی کہ کہ وہ کون سی خاص بیماریاں ہیں جو کہ اس نشے سے لگتی ہیں تو میں تو آپ سے کہوں گا وہ کون سی بیماری ہے جو نہیں لگتی یعنی جتنی بھی ہیلتھ رسک ہے ہیلتھ رسک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ وہ بیماری لگوا سکتی ہیں جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سردیوں کے موسم میں ہیلتھ رسک کیا ہے کہ ایک انسان تھنڈی چیزیں نہیں چھوڑتا اب تھنڈی چیز فلو کے لئے ہیلتھ رسک ہے کیونکہ سردی میں فلو کا وائرس وہ جلدی ریپلیکٹ ہوتا ہے جلدی بڑھتا ہے اس کی ملٹیپلیکیشن زیادہ ہوتی ہے یہ جو نوٹ ہم استعمال کرتے ہیں پانچ سو کا سو کا ہزار کا کرنسی نوٹ اس کے اوپر جراسیم بہت زیادہ ہوتے ہیں جب بھی آپ یہ نوٹ پکڑتے ہیں وہ جراسیم آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب بھی گھر سے باہر آئے باہر سے گھر آئے اور آپ کھانا کھانے لگے کوئی کام کرنے لگے تو ضرور اپنے ہاتھ دھو لیں تو ہیلتھ رسک کیا ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ نہیں دھوے تو یہ ہیلتھ رسک ہے کہ آپ کو پیٹ کی بیماریاں لگ ہوتی ہیں اسی طریقے سے میں نے جو تحقیق پڑی ہے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں شراب اور نشا ہیلتھ رسک نہ ہو ایک ہوتی ہے نون کمینکیبل ڈیزیز جیسے شوگر ہے بلڈ پریشر ہے کینسر ہے بڑی بیماریاں جو ہوتی ہیں اور ایک کمینکیبل ڈیزیز ہوتی ہے ہر قسم کی بیماری میں شراب کو ہیلتھ رسک کہا گیا بلکہ میرے سامنے تحقیق کھلی ہوئی ہے کہ دنیا کے پانچ سو ٹاپ کے سائنٹسٹ نے ایک تحقیق کی اور اس تحقیق میں انہوں نے یہ بتایا کہ کہ ایک کترہ شراب بھی فائدہ مند نہیں ہے خالد بھائی میں آپ کو اپنے استاد صاحب شاہد مدنی کو اور اپنے استاد صاحب عرفان نفیز مدنی کو اور مدنی کیلکہ ہر انسان کو ایک alarming figure بتانے لگا دیکھئے دنیا میں کینسر بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ میرے سامنے statistics لکھی ہیں دو ہزار census تک یہ سال ہے 2020 اور دو ہزار census تک یعنی 17 سال میں کینسر کے cases چالیس گناہ بڑھ جائیں گے 40% کیوں بڑھیں گے اب یہ ایک tidal wave ہے ایک سلاب آرہا cancer اور اس کے بارے میں جو تحقیق میرے سامنے وہ یہی ہے کہ یہ شراب پینے کی وجہ سے شراب کسے کسے بڑھ رہے ہیں شراب پینے کی وجہ سے بچے نامکمل پیدا ہوتے ہیں شراب پینے کی وجہ سے جو میلیٹولین ہے یہ ایک کینسر ہے جلد کا یہ بڑھ جاتا ہے شراب پینے کی وجہ سے وائلنس بڑھتا ہے اور ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ ایج ٹی بی اور جو دہشت گردی ہے ان تینوں سے جو اموات ہوتی ہیں ان کا ایک طرف آپ توٹل کریں اور صرف شراب پینے کر مرنے والوں پر توٹل کریں تو شراب پینے کر مرنے والے زیادہ ہوں گے کیوں شراب پینے کے جو ہینگوور ہوتا ہے دینگا بشتی کرتے ہیں تمیز کھو بیٹھتا ہے انسان شراب پینے اپنوں میں غیروں میں وہ لڑتا ہے لڑکے مار دیتا ہے شراب پینے کے ڈرائیونگ کی جاتی ہے اور ڈرائیونگ کے دوران ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو فیتل ہوتے ہیں انسان مر جاتا ہے دوسروں کو بھی مار دیتا ہے اور شراب پینے کے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں ریال ورلڈ سے اسکیپ کر رہا ہوں اور مجھے نید آ جاتی ہے تو یاد رکھئے یہ نید نہیں ہوتی جب باکسنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک فریق دوسرے کو مکہ مارتا ہے کن پٹی پہ دوسرا گر جاتا ہے صحیح اب اس کے گرنے کو سونا تو نہیں کہیں گے نا وہ سو تو نہیں رہا اس کو کہتے ہیں ناک آؤٹ وہ ناک آؤٹ ہو گیا اس کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو یاد رکھئے شراب پی کے بھی انسان سوتا نہیں ہے ناک آؤٹ ہو جاتا ہے بڑی بات کیا ہے یہ تہائی خطرناک کنڈیشن ہے وومٹس آتی ہیں انسان کو کسی کی تمیز نہیں رہتی اور دنیا میں یہ اس قدر بری چیز ہے میں یہاں پہ ایک اور چیز عرض کروں گا یاد رکھئے گا مدنی چاہم کے ناظرین remember this specific line which I'm going to count Allah has made haram for a reason when you will go for it you will destroy yourself you will destroy your physical self you will destroy your mental self so don't go for haram Allah has made them haram for a reason اللہ نے جن چیزوں کو haram فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو haram کہا ہے اوہ بھائی اس کی ایک وجہ ہے اگر آپ وہ کریں گے آپ اپنے جسم کو بھی برباد کریں گے اپنے دماغ کو بھی برباد کریں گے اپنی روح کو بھی تباہ کریں گے اپنے سکون کو بھی برباد کریں گے بہت عالی بات کیا یہ جو اللہ تعالی نے چیزیں حرام فرمائیں کیا پوئی دنیا میں وہ آج تباہی کا سبب نہیں بن رہی کیا آج غیبت چغلی کی وجہ سے معاشروں میں نہیں قوموں میں لڑائیاں نہیں ہو رہی کیا آج عہدے کے نجائز استعمال کی وجہ سے مسائل نہیں ہو رہے کیا آج سود کی وجہ سے معاشی تباہی نہیں آ رہی کیا آج شراب کی وجہ سے نوجوان نسل سمیت یہ لوگ بلکل تباہ و برباد نہیں ہو رہے بلکل ہو رہے اتنیز کہ یہ حرام صرف مسلمان کے لیے نہیں کہ انسانیت کے لیے خراب چاہیے اور حلال صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاہ کا سبب ہے تو یاد رکھئے کہا جائے گا نا سوبان بھائی کہ مسلمان کے لیے تو پھر یوں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایک تو غیر مسلم ہے جو خالق پر جو مالک پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں لاتا تو وہ ایک اپنے کام کر رہا ہے لیکن میرا تو بلیو یہ ہے کہ میرا اللہ ہے میرا پیدا کرنے والا ہے اور پھر میں یہ بھی تسلیم کیے ہوئے ہوں کہ قرآن جو ہے یہ اسی پیدا کرنے والے کی کتاب ہے تو مجھے تو ایزا مسلم اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے مان اور جان لینا چاہیے کہ میرے خالق نے اس قرآن میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں جس چیز سے منع کر دیا ہے میں تو ان پر ایمان لائے ہوں مجھے تو چھوڑنی ہی ہے خالق بھئی یہاں پر میں آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کتنی زبرگرست بات ہے اور آپ نے مدنی چینل کے فلیکٹ فارم سے مسلمانوں کو ان کی بہت بڑی رسپونسیبیلٹی یاد کروائیے میں یہاں پر مصدی قاسم صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کو شیخ التفسیر و الحدیث ان کو کوٹ کروں گا انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو کام ہم پر فرض فرمایا گیا ہم نے اس کا ایک فیصد بھی نہیں کیا اور وہ کیا تھا کہ اسلام کی ان پاکیزہ ٹیچنگز کو ہم آگے پہنچائیں دنیا پریشان ہے یقین کریں they are worried they need to bring back the long lasting peace and happiness یہ وہ کھویا ہوا امن واپس لانا چاہتے ہیں اپنے شہروں میں اپنے ملکوں میں کون بتائے گا ان کو یاد رکھئے قرآن مجید میں تین دفعہ تو کم از کم میں نے پڑھا زیادہ دفعہ بھی ہوگا کیا قرآن کہتا ہے کہ یہ دین غالب آنے والا ہے this دین is to supersede all other religions all other isms all other disciplines دین اسلام ہے اتنا پیارا ہے اتنا زبردست ہے اتنا practical کہ یہ دین غالب آنے والا لیکن مسئلہ تو وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اس دین کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں تو صحیح نشے کی کیا مضمت بیان کی گئی اور نشے کو حرام قرار دیا گیا جس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ ہوئی مجھے بتائیے نشے کا شراب کا کیا عالم تھا وہاں پہ عرب میں پانی کی طرح پی جاتی تھی پوری دنیا کے اندر جو شعرات ہیں شاعر لوگ تھے وہ شراب کی مدھت میں شیر کہتے تھے جو پر مذہبی رسومات میں شراب کو پینا یہ بہت اہم سمجھا جاتا تھا بلکہ میں نے جو چیز پڑھی ہے کہ سب سے پرانی جو ٹیکسٹ ملے گا سب سے پرانا جو لکھائی ملی ہے چھ ہزار سال پرانی سمجھی جاتی ہے وہ اس نے کیا لکھا بھلا یعنی اس سے پہلے بھی لکھائی ہوتی ہوگی لیکن جو دھون سکی ہے انسانیت آج اس کی اوپر لکھا تھا کہ شراب پی کر کبھی بھی سلطنت کے کاموں کی طرف نہ جاؤ یہ سب سے پرانی لکھائی ملی ہے اب بتائیے اس وقت تب شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے کوئی دسترخان شراب کے بغیر سوچا بھی نہیں جا سکتا ایک ہزتی کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ شراب حرام ہے تم نے نہیں پینی سوچیے کتنی بلند حمدی کی بات ہے یہ آج کسی کے گھر میں تم غیر شریع کام ہو رہا ہو اسے کہتے ہیں منع کرو وہ بابا جی بھی کہتے ہیں جی نوجوان لگے ہوئے ہم کیا کریں اور نوجوانوں کو تو ویسے ہی پرواہ نہیں ہے اور دیکھئے میرے حق علیہ السلام کی بلند حمدی اسی لئے تم کہتے ہیں کہ بلند حمدی بہت بڑی سنت ہے اس کو تو پناو بی کریجس بی کانفیڈنٹ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا میار سب سے بہترین ہے آپ کیوں نہیں اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور دیکھئے پھر صحابہ اکرام نے کیسے اس چیز کو چھوڑا تو یہ یاد رکھئے کہ نشہ کرنے کے جتنے بھی وہ جو وجوہات ہیں ان کو ہٹائیں جی طرح دوستاد صاحب کتنی پیاری بات کر رہے تھے نوجوانوں کو کہ بیکار نہ رہے یہ بڑی سبردست بات ہے دیکھیں میں آپ سرس کرتا ہوں نشہ پہ جانے کی جو پہلی وجہ ہم نے سنی وہ کیا ہے دیکھیں ہم کسی پریوں کے ملک میں تو نہیں رہ رہے نہ ہم کسی خوابوں کی دنیا میں رہ رہے جو ہم چاہتے ہیں جو ہماری خواہشات ہیں کیا وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی ایسا نہیں ہو سکتا صبر شکر کنات آجزی ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے رب تعالیٰ ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے وہ بلا شبہ بہتر جانتا ہے آپ کے لئے کیا بہتر ہے آپ نے جو چیز سوچی ہے آپ کو وہ نہیں مل رہی نہیں مل رہی نا اب شارٹ کٹ نہ ڈھونڈے ہیں یہ نشا شارٹ کٹ ہے کیونکہ وہ چیز ملی تو نہیں اب وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یہ سب سے بڑی وجہ WHO World Health Organization کے مطابق یہ ہے کہ انسان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے اور دوسری وجہ تو فٹ ان کہ میں باہر نہ رہ جاؤ میرے دوست یہ نہ کہ یہ تب در پوک ہے جی سگرٹ پیتا ہی نہیں ہے سگرٹ میں فنا چیز ڈال کے نہیں پیتا یہ تب در پوک ہے اب اپنی امی ابو کا بڑا لادلہ ہے بڑی بات مانتا ہے در پوک ہے تو فٹ یہ کتنی بڑی برائی ہے شعبان بھائی یہ کتنی بڑی برائی ہے کہ ایک بندہ غلط کام کی طرف نہیں جا رہا تو اس کو یہ کہہ کر چڑھایا جا رہا ہے کہ ماں کا لادلہ تھوڑی بات مانے گا یہ تو بھائی اس کی ماں ناراض ہو جائے گی اگر کوئی شخص اپنی ماں کی وجہ سے بھی نہیں پی رہا اپنے باپ کی وجہ سے بھی کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہا تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اپنی ماں سے شرم و حیاء کرتا ہے وہ ان کی نافرمانی کی طرف نہیں جا رہا تو اس کو بھی چڑھایا جاتا ہے کہ جاؤ ماں کی قدموں میں پڑھے رہا زندگی گزارنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے ملکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کہ دوستوں میں کتنا ٹرینڈ ہوتا ہے یہ کہ ہماری اپنی لائف ہے اور آج یہ چیز کو کوٹلے کیا جا رہا ہے آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ تم تو ماں کے بات ہی رہو بس کالج بھی نہ آیا کرو یونیورسٹی بھی نہ آیا کرو پھر وہ بچہ وہ کیا کرے اس کا دماغ پختہ نہیں ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 21-22 سال کی عمر تک پری فرنٹل کارٹیکس سے ہوتی ہے یہ بندے کی اگلا حصہ دماغ کا جہاں تو اس سے ڈسیئن کرنے ہوتے ہیں وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا وہ بس اُبھر آتا ہے اگریسیب ہوتا ہے نوجوان اور وہ جشیلہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کی ڈیولپمنٹ پوری نہیں ہوئی ہوتی تو جب دوستوں کی طرف سے اس طرح کی بات آتی ہے تو وہ بندہ پھر نشے کی طرف چاہتا ہے یعنی صرف حیبٹ کے لیے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس دلدل میں قدم رکھ دیا ہے کہ جاغ اب تب ہی آئے گی جب وہ سر تک ڈوب چکا ہوگا کیونکہ جب اس کو جاغ آئے گی اس کی اہمیت کوئی رہ نہیں جائے گی وہ اس ملک کی معیشت پر بوجھ بن چکا ہوگا وہ اپنے آنے والے بہین بھائیوں کی راہ میں رکاوٹ بن چکا ہوگا ایسے لوگوں کے گھروں میں رشتے نہیں ہوتے خالد بھائی ایسے لوگوں کے والدین سے لوگ ملنا پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں کا سوشل بائی کارٹ ایک طرح سے ہو جاتا ہے کہ جی اس کا پتہ نشا کرتا ہے اگر یہ کہیں آ جائیں تو لوگ نہ ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں نہ اکل مند اور باشعور افراد کو وہاں جانے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے مزاج کیے محفل نہیں ہے سوبان بھائی بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت عطا فرمایا اور اتنے اہم اور قیمتی مدری پھول عطا فرمائے اللہ کریم آپ کو اور برکتی عطا فرمائے بہت شکریہ مدری چینل کے ناظرین ایک جو بات ابتدا میں ہی کہی گئی سوبان بھائی نے کہی کہ وہ کونسی بیماری ہے تو ابھی کچھ کالس لے کر انشاءاللہ فرمایشیں پوری کرتے ہیں اور پھر اس کے بات جب آپس آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیجز اور ان میں جو مسائل بیان کیے گئے ان پر ڈسکس کریں گے جی کالس محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سلسلہ کھلے آگ پر لے اللہ محب نی پیارا لگتا ہے میں روزانہ بلا ناظرہ اسے دیشتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مرمی چینل والوں کو تمام مسلمانوں کو زیادہ زیادہ رکھتی دیں آمین بجاہ مدیر آمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ دعاوں کے لئے بہت شکریہ پسند فرمانے کے لئے بہت شکریہ مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ زوجل زندگی میں سکون بھی آتا رہے گا اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی بھلائیہ اور برکتیں عطا فرمائے مزید کون ماشاءاللہ جی بہت شکریہ اویس بے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کال تو سن لی ہے فرمائشے بھی انشاءاللہ نوٹ کر لیں گے پھر دیکھتے ہیں کون کون سی فرمائشے سنائی جاتی ہیں مزید کال آناللہ بیٹر بڑے فارس ٹریک کی آپ نے فرمائش کی بہت جلدی جلدی میں تھے لیکن انشاءاللہ زوجل ممکنہ صورت میں اس کو شامل کیا جائے گا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مزید کال محمد ارسلال ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے امام اعلیٰ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا صبح و طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا واجی وصدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا مزید میرا نام گنفکار علی صدیقہ تاریخ اللہ کا نافت ہے ماشاءاللہ مرحبا ہمیں ایک نافت سنا دے میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات کر دی سبحان اللہ کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی ہے ایک میسج بھی ہمارے پاس آیا ہوا ہے نات سنا دے مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا یہ زہیر اتاری ہیں راول پنڈی سے تو امید ہے وہ اس بھائی نے نوٹ کر لیا ہوگا مزید سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے واہ 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 کیا بات ہے جی اللہ کریم جللہ وعلا ہمیں برکتے عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑا مضبوط سہارا ہے اور یہ سہارا ہو تو پھر کیا بات ہے میسجز ہیں پروریم میں منقبت غصے آزم سنا دیں یوں اس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہوں اس بھائی کون سے کلام سنا رہے ہیں سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا سید نبی شاہ بخاری ان کی یہ فرمائش ہے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا دیکھتے ہیں کہ ان کو ان سے فرمائشیں پوری ہوتی ہیں ارشاد سبہ تیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بارا نور کا ست قلیل نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر راما برستا نہیں دیکھ کر ابر راما بدوں پر بھی برسازے برسانے والے بدوں پر بھی برسازے برسانے والے میں جو یوں مدین چاہتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی کبھی لات کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی محمد میں مدین تو گیا تھا یہ بڑا شرب تھا لیکن وہی وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی مدینہ مدینہ غمیلے گیا تھا مقدر مدینہ میں کیسا شرور شرور آ رہا تھا مدینہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر دیکھ مدینہ میں کیسا شرور آ رہا تھا امداد کن امداد کن ازبالد غم آزاد کن امداد کن امداد کن امداد کن ازبالد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن آغاز اعظم دستگیر امداد کن امداد کن نکالا ہے پہلے دوڑڑ بے ہوا کننا ہے پہلے دوڑڑ بے ہوا کو اور آپ ٹوبتوں کو بچا گاں سے آزم امداد کن امداد کن کہے کسے چاہتے حسن اپنے دل کی کہے کسے چاہتے حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سباہوں سے اعظم امداد کن از برد غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یاغا سے اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اللہ اکبر اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری نسبتیں سلامت رکھے سیدنا غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کہ ہم سلسلے میں ہیں اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث آزم کا دراصل مصطفیاد ہے کہ وروز قیامت ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو ہمارے امام طریقت میں جو ہیں سیدنا غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کریم جل وعلا دنیا میں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آخرت میں ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے میں سلسل چامل کرتا ہوں موضوع کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جلقہ نشے میں پڑ جاتا ہے تو شادی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ شادی ہوگی تو نشہ چھوڑ دے گا یہ نہیں سوچتے کہ لکھی کی زندگی برباد ہو جائے گی ایسا ہی ایک معاملہ ہوا ہے اور شادی ہو گئی اور تین مہینے کے بعد شادی ختم بھی ہو گئی وہ وجہ بھی لکھی ہے کہ پتا چل گیا تھا کہ لکھا نشہ کرتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ جب کوئی نوجوان اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ شادی کر دیں تو یہ معاملے سے جو ہے وہ رک جائے گا جوب نہیں کرتا تب بھی کہتے ہیں کہ شادی کر دیں نشہ میں پڑ جائے تھا تب بھی کہتے ہیں شادی کر دیں اور اس طرح کے اور باتیں بھی ہوتی ہیں تو یہ ٹرینڈ درست نہیں ہے کہ شادی کرنے کے بعد تو اس پر ذمہ داریاں آئد ہو جائیں گی نفقہ دینا شرعن گھر والوں کے اخراجات اٹھانا یہ اس پر لازم ہو جائے گا اور اب جو ہے وہ ساری ہی مسائل کا حل جو ہے وہ شادی کرار دے رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے نا کہ پہلے تو اس کی تربیت اس طرح کی ہو جائے اس کی حالت جو ہے وہ کچھ بہتر ہو پھر شادی کی طرف آنا چاہیے ورنہ اس طرح کے بہت سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا ہو جائے تو سب سے پہلے تو علاج کروایا جائے یعنی نشے والوں کا علاج بالکل موجود ہے یعنی واقعی یہ بات قابل غور ہے کہ جس کی جس جت کو نشے کی لط پڑ گئی شادی سے اس کا چھٹکا رہا ہو تو اس بات کو بھی سوچا جائے کہ جس طرح شادی ہوگی اس کے پھر کیسے خرچہ چلائے گا یہ معاملات کو کس طرح آگے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس گوبی تو امتحان میں پڑ جائے گی نا یعنی جس خاتون سے شادی ہو رہی ہے تو اس کو بھی تو مسائل ہو جائیں گے اور یہ گھر کیسے چلے گا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں دھوکے میں رکھا گیا تو دھوکے میں رکھا گیا تو آپ دھوکے میں کیوں رہے اس میں ہوئی تو آپ نے پوری تحقیق بھی تو کرنی چاہتے ہیں بعضوں کا جو ہے وہ لڑکی والے ہی پوری تحقیق نہیں کر پاتے اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو رشتہ کروانے والا ہوتا ہے وہ عیب شپا دیتا ہے اور جو ہے ساری ساری خوبیویں ہی بتا رہا ہوتا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر انکشافات ہوتے ہیں کہ جناب یہ بھی مائنس ہے یہ بھی مائنس ہے یہ بھی مائنس ہے تو یہ بھی گھرے لو جگڑوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شادی کرنے سے پہلے ساری کنڈیشن جو ہے وہ بتائی نہیں گئی اور جب وہ کنڈیشن سامنے آئی تو کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے صاحب دھوکہ ہو گیا سر پیٹ لیتے ہیں دو چند باتیں ہوتی ہیں بیچ میں جو پڑھ کر رشتہ کروا رہا ہے وہ بڑا موتابر بندہ ہوتا ہے جی جی اچھا وہ موتابر بھی جس سے رشتہ ہونا ہے اس کو نہیں جانتا ہوتا وہ جانتا ہے اس کے والد کو یا اگر کوئی کرانے والی ہے تو وہ جانتی ہے اس کی والدہ کو اس کے خاندان میں سے کسی کو جانتی ہے پرٹیکولر جس بندے سے اسپیسیفکلی رشتہ ہونا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے دوست کیسے ہیں اس کی صحبتیں کیا ہیں بس خاندان کے ایک فرد کو جانتے ہیں تو ان کا پورا ہی خاندان اچھا ہوگا تو مسئلہ آ جاتا ہے آپ نے جو ایک کنڈیشن بتائی نا کہ رشتہ کروانے والے کو معلوم نہیں تھا لیکن یہ کنڈیشن یہ بھی ہیں بلکہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ برائی یہ کمی یہ مسئلہ اس جو ہے وہ دولہ یا دولن جو بننے والے ہوتے ہیں لڑکا یا لڑکی اس کے اندر موجود ہیں لیکن جو ہے وہ چھپانے کے لئے حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب تم سے کوئی مشفرہ مانگے تو تم امین ہو اب جو ہے وہ اس کو ساری صورتی حل بتاؤ یعنی شرعی طور پر جائز نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں رائے مانگی جائے اور ہم اس کا مائنس جانتے ہوں تو وہ بیان نہ کریں اور کہیں کہ جناب یہ تو عقیبت ہے یعنی عقیبت کے جواز کی جو صورتیں ہیں نا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ سے کوئی اس طرح کا مشفرہ کرے تو اس شخص کو آپ اس کا مائنس بتا سکتے ہیں یہ اگرچہ عقیبت ہوگی ہے لیکن یہ جائز والی عقیبت ہے کیونکہ اس میں خیرخواہی ہے جو مشفرہ مانگ رہا ہے اس کی خیرخواہی کرنا یہ ضروری ہے واجب ہے تو اس کی خیرخواہی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے وہ مائنس بتائیں گے ہاں مائنس بتانے کے بعد اگر وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو حل کر لوں گا تو ایک جدہ بات ہے سو نہازہ رشتہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ غروف فکر کر لینا چاہیے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ پہلے اس کے جس کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی علاج وغیرہ کریں اس کا کوئی حل نکالیں اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ کرنے کی طرف جائیں اور حمد کر کے جو کمی مجود ہے وہ کمی بیان کر دیں کہ دیکھیں ہمارے لڑکے کے اندر ہماری لڑکی کے اندر یہ مسئلہ ہے ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کر لیں ورنہ جو ہے وہ بعد میں گھریلو جھگڑے جو ہیں وہ ہو جائیں گے تو وہ زیادہ خرابی ہوگی تو واقعی حقیقت یہ ہے ابھی ہم ایک مسئلہ پہ گھر میں بات کر رہے تھے کہ شادی جب کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں تو شادی پر اخراجات بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور دو خاندان جو ہے وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں جب شادی ٹوٹتی ہے تو پھر دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی طبائیاں آتی ہیں دینی طور پر بھی غیبت اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں اور معاشرتی طور پر بھی جو ہے وہ دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور نہ صرف ٹوٹتے ہیں بلکہ قتل و غارت تک بھی نوبت آ جاتی ہے اور شیطان جو ہے وہ جس پر بہت خوش ہوتا ہے نا کاموں میں سے ان کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے گھر ٹڑوا دینا جو ہے طلاق دلوا دینا تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں پہلے ہی ایسی ترقی بنا لینی چاہیے کہ گھر ٹوٹنے کا مسئلہ ہی نہ ہو کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے پہلے ہی اچھی طریقے سے تحقیق کی جائے اور جتنے ذرائع زیادہ اختیار کر لیں میرے خیال سے وہ زیادہ اچھا ہے اگر آپ ایک ہی شخص کا پوائنٹ آفی لے لیں گے کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے اس کے نزدیک درست تھا تو اس نے اگر سیدھی رائے بھی دی کیونکہ جتنا جانتا تھا وہ درست تھا اس نے درست ہی بتایا شادی کوئی دو چار دن کا کھیل تو ہے نہیں زندگی بھر کا ساتھ ہے زندگی بھر کا ساتھ ہے اس میں جب تک یہ سارے پہلو سامنے نہیں ہوں گے اس وقت تب پھر زندگی گاڑی سے چلے گی نہیں رکھائے کہ میری شادی ایک نشہ کرنے والے انسان کے ساتھ ہوئی ہے میں ان کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں ایک تو بچایا جائے اٹس اوکے کہ بلکل دیکھنا چاہیے غور فکر کرنا چاہیے لیکن جس کی ہو گئی اب وہ میسج ہے کہ میں بہت پریشان ہوں مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس میں جو ہے وہ بہترین حل یہی ہے کہ نوجوان کے نشہ کا علاج کیا جائے میں نے عرض کیا نا کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے یعنی بعض اوقات جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ کیا چھوڑ دے بھی کیسے چھوڑ دے وہ تو اس دلدل کے اندر دھنس کیا نا جیسے جو ہے سوبان بھائی کہہ رہے تھے نا کہ وہ دلدل میں ایک کش لیا تو گویا ہے نشہ کیا ایک مرتبہ تو آپ نے اس دلدل کے اندر قدم رکھ دیا ہے اب آپ اس کے اندر دھنستے چلے جائیں گے اور اس وقت پتہ جلے گا جب جو ہے وہ سر تک یہ پہنچ جائے گا تو لہٰذا اگر کوئی نوجوان نشہ کا عادی بن چکا ہے تو اب اس کا علاج ہسپٹل کے اندر ہوگا ایسے ہسپٹل ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ باقیادہ اس میں جو ہے وہ علاج کروایا جائیں اور جو ڈاکٹرز جو ہے وہ تجویز کریں اس کے مطابق جو ہے وہ ترقیب بنائی جائے انشاءاللہ جو علاج ہو جائے گا تو دوسرے مسئلوں کا حل بھی ہو جائے گا تو یہ جس خاندان کے اندر یہ مسئلہ ہوا ہے وہ اس دولہ صاحب کا جو ہے وہ اب دولہ تو نہ رہے ہوں گے تو ان کا جو ہے وہ علاج کرنے کی ترقیب بنائی جائے سب کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو رشتہ داروں میں بڑے ہیں جیسے کچھ چاچا مامو اور تایا اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں یہ کیونکہ کئی چیزوں کو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کوئی نشہی نکل آیا بعد میں پتا چلا تو وہ کیا اس میں پڑھ کر کچھ اچھا کردار ادا نہیں کر سکتا بلکل ان کا اہم کردار ہو سکتا ہے اور وہ خیرخواہی کی نیت سے سواب کی نیت سے اللہ پاک کی رضا کے لیے بلکل اپنے ان نوجوانوں کا کوئی صورت نکالیں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ اگر کوئی جو ہے وہ اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ بات اچھی ہے کہ دوسروں کو چاہیے کہ وہ ہماری مدد کریں لیکن پہلے ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم بھی اپنے پاؤں پر کلھاری نہ ماریں ایک نشے میں جو مبتلا ہے نا وہ بھی چاہتا ہے وہ بھی نشے سے نکلنا چاہتا ہے لیکن جو ہے وہ وہ دن آنا کہ ایسی کیفیت ہو کہ ہم چاہ رہے ہوں کوئی لوگ ہماری مدد کریں تو ہم نے اپنی یہ کیفیت کیوں کی یعنی ہم اس اسٹیج پر پہنچے کیوں اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنے چاہیے برحال دوسروں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کریں اور ان کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کریں معاشرے میں سے اگر برائیاں ختم ہوں گی تو انشاءاللہ ہم سب کو ایک اچھا معاشرہ دیکھنے کو ملے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو کر سکتے ہیں نا معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شادی کر ہی جائے اس کے بعد ہی اس کو سمجھا رہے ہوں جو اس طرح کے دوست بھی دیکھنے سننے کو ملتے ہیں کہ اگر شادی ہونے والی ہے تو پہلے ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں دیکھیں اب تو کسی کی زندگی خراب کرے گا اب ایسا نہ کر اس کو سمجھا کر اس کو بوجھا کر اور یا گھر والوں کو بتا کر بھی اس طرح کے معاملات کا حل نکالتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میرے دم سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو وہ ہو جائے باز افراد ایسے ہوتے ہیں اس کردار کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا یا ان کی بات کو واقعی سنجیدہ کم از کم لیا جا سکتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور بیچ میں از خود کہا جاتا ہے از خود نوٹس لیتے ہوئے مسئلہ حل کیا گیا اپنا کردار ادا کریں اپنا کردار ادا کریں اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک اور بنیادی بات یہ بھی عرض کروں گا کہ خود کو با کردار ہونا پڑے گا خود با کردار ہوں گے تو کہیں کردار بھی ادا کر پائیں گے ورنہ پرابلم رہے گی سلسلے کا اختتامی وقت قریب ہے میں چاہوں گا کہ آخری بات عرفان بھے آج فرمائے یہی ایک میسیج ہے جو ہماری گفتگو ہی ہمارا مقصد مدنی چینل کے اس پروگرام کا مقصد اویرنیس بھی ہے اور ایک شعور بیدار کرنا بھی ہے کہ اگر اصلاحات میں مبتلا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اس کے نقصانات کو سمجھئے بالخصوص نوجوان طبقہ ہمارا جو ہے وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے بچائے ایسے دوستوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اگر اللہ نہ کرے ہماری سوسائٹی میں ہماری اردگیر ایسا کوئی بندہ موجود ہے تو مل جل کر شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس کا دل بہت دکھا ہوا ہوتا ہے اس کو اگر شفقت دی جائے پیار دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس بری عادت سے اپنے آپ کو ہمت کیجئے ایک مسلمان کی خیر خائی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنا کرمو فضل ناظر فرمائے گا یہی ایک میسیج آج کا دیا جا سکتا ہے جدا کلم عرفان بھائی نے تقریباً گفتگو کر ہی دی ہے اس حوالے سے بس اپنی صحبتوں پر توجہ رکھنی چاہیے اپنے اردگرد پر توجہ رکھیں اور مصروف کر دیں اپنے آپ کو کیا بھائی؟ یعنی دین کے معاملات میں میرا شیڈول میرا کام میرا جو بھی ہے میں اتنا مصروف ہوں کہ فضولیات میں بیکار کاموں کی طرف جانے کا میرے پاس وقت ہی نہ رہے سبحان اللہ تو انشاءاللہ اچھا ہی رہے گا سب انشاءاللہ اوستاذ صاحب میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ یہ مسئلہ آنے سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ ہم ایسا جو ہے وہ حسار باندھیں کہتے ہیں نا کہ حسار باندھیں جو یہ جناب مجلس طریقہ اتاریہ والوں سے جو ہے وہ حسار بندوائیں یا جو ہے وہ دریاء کے پانی سے بچنے کے لیے بند باندھیں جاتی ہیں تو یہ بند باندھنا ہوگا ہمیں اپنے معاشرے کو اس نشے کی لط میں پڑھنے سے بچانے کے لیے اللہ کریم جللہ وعالہ ہمیں ہماری آل اولاد کو اس نشے کی بری لط سے محفوظ فرمائے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم جللہ وعالہ اس نشے کی بری لانت سے ہمارے معاشرے کو چھٹکارہ نصیب فرمائے اور ہمیں امن اور سکون عطا فرمائے صلات و سلام کو ایک شیر شامل کرتے ہیں سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب یا حبیب سلام علیکہ مصطفی خیر براہ سرور ہر دوسرا ہو اپنے آن شکات سادک اپنے آن شکات سادک ہم بدوں کو بھی نبا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ امید امید سلام علیکہ مصطفی امید شکریہ یا رسول مصطفی جات مصطفی شکریہ جز تقس